الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الولین والآخرین سیدنا ونبینا محمد وآلہ وصحاب اجمعین اما بعد خود تلس میں قیسر و قسرا شکست خود سرے تخت ملوکیت نشاست دنیا میں اس سے بڑھ کر حادثہ شاید ہی کبھی کو پیش آیا ہو کہ جس دین نے قیسر و قسرا کی ملوکیت کو برباد کیا اس لئے کے ماننے والے چندی سال بعد خود ملوکیت کے تخت پر بیٹھ گئے اور اس سے اتنی بڑی تبدیلی ہے کہ پورا دین بدل کر رہ گیا جن لوگوں کے ذہن میں دین کا صور یہ صرف نماز روضہ انہیں نہیں پتا چلتا کہ دین کیوں برباد ہو گیا ہو گیا عربی برباد ہے ہماری دینی کتاب میں جویاد ملوکیت نگاہ گردددگر ملوکیت کو آپ کوئی چھوٹی بیماری نہ سمجھیں سب کچھ بدل جاتا ہے علماء بدل جاتے ہیں عمراء بدل جاتے ہیں عوام بدل جاتے ہیں ملوکیت سے نکتہ نگاہی بدل جاتا ہے اکل و ہوش و رسم و را گردددگر سارا دین چوپٹ ہو جاتا ہے اور یہ نظارہ لوگوں نے بہت جلدی دیکھ لیا سعی بخاری کتاب الفتن میں کتاب الفتنی کتاب الابسام میں آپ دیکھیں کہ لوگوں میں چھوٹے لوگوں میں نہیں اس ملوکیت کی وجہ سے ابتداع میں تعبین کے سردار جن سے ہم دین لیتے ہیں وہ یزید بن معاویہ کے سامنے جاتے ہیں اور بایر اکدر عبداللہ بن عمر رضی سے کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ غرط باتیں کہتا ہے ظلم مگر ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اس کو اچھا کرتے ہیں فرمایا اسی کو رسول اللہ کے ذمانہ میں منافقت شمار کیا جاتا ہے امت کی نگاہ بدل گئی لوگ بے بس ہو گئے اور یہ کلچر آج تک آ رہا ہے کہ جو برسر اکدار آتا ہے آپ دیکھتے ہیں صبح ہی لوگوں کی نگاہیں بدل جاتی ہیں سب اس کو سلام کرتے ہیں ایک گھڑی بھی نہیں گزرتی پرانے ساتھی چھوٹ دیتے ہیں نیا قبلہ کو اختیار کر لیتے ہیں یہ ملوکیت کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے ہم دینی کتابیں جو پڑھتے ہیں نا یہ دو مسئلہ جنہوں نے امت کو برباد کیا رہا ہے اس پر اتفاق ہو گیا علماء کا بدقسمتی سے کہ سلطان سلطان کیسے بنتا ہے اقتدار جس کو ملتا ہے وہ حکمران کس طرح اس کو شمار کیا جائے صحیح پہلے یہی لکھتے ہیں کہ اہل الحل وقت وہ بیعت کرے یہ صحیح دین تھا نا کہ امت کے جو چوٹی کے سربراہ لوگ ہیں علماء ہیں قبیلوں کے سردار ہیں مززین ہیں امت کے وہ آزاد مرضی سے کسی کو منخب کریں کوئی دباؤ نہیں کوئی رشوت نہیں گھر جا کر اس کو کہیں کہ ہماری نگاہ میں تم امت کے بہترین آدمی ہو یہ تھا صحیح اسلام مگر اس کے ساتھ یا اللہ اکبر وہی لکھتے ہیں کہ دوسرا طریقہ تغلب ہے بیک آدمی تغوار کے زور سے اگر حکومت پر قابض ہو جائے اور اس کا حکم چلنا شروع ہو جائے تو اب وہ امیر المومین الخلیفہ بن گیا جائز اور اس کے خلاف کوئی نہیں سوچا جا سکتا یہ تازہ کتاب اگر آپ دیکھیں لما تلیس قابض سعودیہ سے ملتی ہے شیخ موفق الدین ابن قدامہ ہمبلہ کی اردو ترنا لکھا کہ امیر المومین ایک تو بیعت سے بنتا ہے ایک غربہ حاصل کرنا جائے اگر وہ بزورے تروار بیٹھ گیا خلیفہ یہ ملوکیر کی بڑھ گیا کہ جو بدترین جرم تھا جو غاسب تھا وہ امیر المومین بن گیا اور پھر اس کے ساتھ یہی کہ آپ وہ خلیفہ اس لیے جتنی حدیثیں تھیں نا کہ خلیفہ کے خلاف غاوہ جو کرے گا وہ جماعت سے نکل جائے گا وہ جہنمی ہوگا اور اگر امت ایک امیر پر متفق ہو جو آئے نیار اس میں گربت ڈالنا تھا اس کو قتل کر دو یہ ساری اس غاسب اور ظالم کے حق میں استعمال ہو کہ یہ غاسب بھی جائے نا دبردسی بیٹھا یہ بھی سلطان اور خلیفہ جو اس کے خلاف اٹھیں گے قتل کہنا گا پورا دین برباد ہو گیا اس ایک تبدیلی سے کہ ظالم بیٹھ گا انہوں نے نظریہ ضرورت ایجاز کر لیا کہ دین اصل میں تو وہی تھا کہ امت چنے مگر اگر کوئی بھو جاتا متغلب اور متصلت زبردسی بیٹھ جاتا تلوار سے وہ بھی خلیفہ جو اس کے خراب اللہ کے رسول کے دین کو پرول لیا رسول اللہ نے وہ حدیثیں جو بیانا فرمائی تھی شاید وقت نہ ملے میں کہتا ہوں کہ یہ میری زندگی میں چیزیں آجار کبھی کوئی دینی تحریک اٹھے تو اس کو کام دی کیونکہ امت نے بہت بڑی رکاوٹ کھڑی کر دی کہ ہر بدماش جو ہے اس کو سلام کرو اور اگر وہ کرو وہ حدیثیں ہیں کہ قتل کرو وہ حدیثیں خبیصوں بدماشوں امیر امو نے ان کے لیے تھی تو صحیح خلیفہ تھا امت نے جس کو چنا تھا تو ان نے ان ظالموں کے ہاتھ میں برتلی جن کا تختہ اٹنا امت بہت بھرسا کہ یہ غاصب ہے کیوں زمر بسجیس نے مسلمانوں کی حکومت پر قبضہ کیا تھوڑا اس کا قبضہ اٹھا تم نے اس کے حق میں یہ حدیثیں پیش کر دی کہاں ہر رسول اللہ نے ظالموں کے لیے فرمایا کہ ان کی خلاف نہ اٹھو اور ان کے خلاف جو اٹھو اس کو قتل کر دو اوہ صحیح خلیفہ کی حدیثیں ہیں تم نے ظالموں کے حق میں استعمال کر دی یہ سارا نتیجہ اس ملوکیت کا اس لئے اقبال بناتے ہیں ملوکیت نگاہ گردت بسر جب ظالم بادشاہ آنے شروع ہو جاتے ہیں پھر لوگوں کی نظریں بدل جاتی ہیں پھر اس کو ہی مسئلت پسندی عملیت پسندی زمینی حقائق دانائی علق مندی سمدھا جاتا ہے کہ جو آئے اس کا ساتھ دو اپنے فیدے حاصل کرو امت اس طرح برباد ہو جاتی ہے بجائے کہ حق ہے اس کے موپر بک جاتے ہیں تو اس لئے یہ دو مسئلے ہیں کہ خلیفہ کون ہوتا ہے جو بیٹھتے ہیں خلیفہ ایک تو اس کو جب تک واضح نہ کیا جائے دین کی راہ نہیں کھڑتے گا دوسرا کہ بغاوت جس خلیفہ کے خلافہ وہ ہے جو امت کا چنا ہوا اور امت اس پر متفہ گئی وہ ہے جو ظالم زبررسی بیٹھ گئے اس بارے میں یہ کتاب جو میرے دوست ویس نے مجھے دی اللہ اس کو جزائے خیر دے میں سمجھتا ہے اس شخص نے اسلام کی وہ خدمت کی جو چودہ سو سال یہ کتاب جائے اس کا ترجمہ اگر ہو جائے دنیا اسلام میں مسلمان جاگ اٹھیں تین جلدیں اس پر اس نے لکھی الجہاد والکتاب اور یہ اس کے دکتورہ کا سمجھے مضمون ہے جب اوزائی یونیورستیز نے ڈاکٹریڈ کی ہے نا تو اس مضمون پر اس نے لکھا کہ اسلام میں جہاد ہے کیا کتاب ہے کیا اور وہ کس قسم کا تو اس میں ایک فصل ان ظالموں کے لیے بھی لکھی کہ یہ غاصب جو بیٹھ جاتے ہیں خلیفہ ان کے خلاف یہ اس نے اس مسئلہ کو حال کی بے لکل میں کہتا ہوں اور جب یہ پاس ہوا اس کا مضمون تو جو استاد تھے جنہوں نے ڈاکٹریڈ کی ڈگری کیا نا انہوں نے کہا محمد اختر حیکل اگر دکھسورہ سے آگے کوئی ڈگری ہوتی تو ہم بے دیں اسلام میں جو تحقیق توہ نے کی چودہ سو سال سفقیوں نے اس کا براغر کر لیا اتنی ان کی کتاب ہے تین جلد ہیں اس کی تین جہاد جہاد کہتے ہیں پہلے جہاد پڑھو کہ باغیوں کے ساتھ جہاد کیا ہے ظالم بادشاہوں کے خلاف جہاد کیا ہے کفار کے ساتھ کیا ہے ان کے حکام کیا ہیں تین جلد ہیں تو غاصبوں کو اگر تن خلیفہ مانوں گے کہ جو حرامی یہاں جاں ہے اور بیٹھ جاں وہ امیر المومن اور اس کو سرج کہو پھر امت کو اپنا جنازہ پڑھ دینا چاہی پھر اسلام کبھی نہیں آئے گا اور نہ سوچا تھا پھر وہی بات سعی بخاری میں نے اس کا حوال دیا ابھی زیادہ دن نہیں گزرے کہ صحابہ کے بڑے بڑے شاگرد جاتے ہیں یزید کے پاظر کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ غلط کہہ رہا مگر تعریف کرتے ہیں یہ ملوکیت اتنی گنڈی بات تب ایک بات فرماتے ہیں کہ جس نے ملوکیت کا تلسم ختم کیا تھا وہ ظالم خود ملوکیت کے تخت پر بیٹھ گئے مہار بن گئے ریشم بشگیا سونے چاندی کے برتن آگئے دربان کھڑے ہیں گردنے اڑ رہی ہیں لوگوں کی اس لیے میرے بھائیوں کوئی نہ کہہ کہ ہم واقعہ کربلا کے افثانوی حقائق یہ کربلا کے افثانوی حقائق نہیں نہ ہمیں کربلا کے کسے سے کوئی دلسلی ہے یہ دین کی ڈر ہے کہ خریفہ کون ہوتا ہے کس طرح بنتا ہے اور کب تک ہم اس کی اطاعت کریں گے اور کب اس کا تختہ اٹھ رہیں گے اگر دین میں سے یہ شہ نکال دی جائے تو مسلمان تو نرم ٹیرہ بند ہیں ہندو وہ آج ہیں سیکھ آج ہیں سلام کرتے رہے اور کر رہے ہیں سنیوں سے اسی لیے اقبال نے کہا یورپ کی غلامی پریزہ مند ہوا تو مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے انگریز آئے اور تمہارام سے دو سو سال سلام کرتے رہے اور جس کو ڈی سی بلا رہا ہے کہتے ہیں بڑا یارب مجھے آج شرم ملکا ڈی سی صاحب نے مجھے بلایا وہ غلامی کو وہ اپنے لیے باعث ہے عزت ہونے لیں یہ ہوتا ہے ملوکی حضر غلامی کا اثر وہ آزاد لوگ وہ خلیفہ کا دامن پکڑ لیتے تھے کہ ممبر پر قرار کہا رہا خطبہ میرا سنو کیوں سنے کہاں سے کرتا لیا آئیے وہ تھی سلام نہیں اس کا بیڑا گر کیا اور کتنے کربلا افسانہ افسانے کو کیوں رہتے ہو دین کی بات پر آؤ جہاد والقتال کہ میر الموم وہ ہے جس پردسی بیٹھتے ہیں یہ کتاب میں ہیں دفتر بڑے ہوئے علمات اور اعتقاد میں نے ایک بتائی جس میں پڑھیں گے علم اکرام اور فقہ کتاب میں کہ صحیح تو ہے کہ امت چلیں مگر اگر کوئی زبردسی بیٹھ جائے تو امیر المومد اس کو وہ سارے حقوق حاصل ہیں جو سے سارے دین پر کلم پھیر گیا ظالموں کی تائید کر دی ان کے خادم بن گئے وظیفے لیتے رہے پیسے کھاتے رہے اس لیے بھائی یہ قصہ جو ہے ملوکیت اور خلافت کا یہ لفظ کا فرق نہیں ہے زمین و آسمان کا فرق تو اس سلسلے میں کچھ حوالے جو رہ گئے پیشلی مرتبہ دوں پھر انشاءاللہ یہ دونوں چپٹرنا کلیر کروں نہیں چھوڑوں گا میری زندگی پر باہد ہو جائے گا اگر میں نے واضح نہ کیا کہ امیر المومن کس طرح صحیح بانتا ہے اور کس کو ہم خلیفہ امیر المومن بانتے ہیں ورنہ سب غاسب ہیں ظالم ہیں ڈاکو ہیں اللہ ان مرونوں پر اپنے جو صدا مناسب دنتا نازل کرے ہم ان کو امیر نہیں مان سکیں یہ مسئلہ نہ واضح ہوا دین ٹیڑا رائے گا اور بغاوت کے بارے میں جو اٹھتا ہے کہ کلمہ کو کے خلاف نہ یہ کلمہ کو اندر کے بارے حضور نے کہا تھا کہ ان کے خلاف نہ کہاں ہیں اس میں ان ظالم اور فاسقوں کا بات ذکر وہ عادر آئمہ کی بات ہے کوئی نیک اور خلیفے تو اس نے اس پر ایک پوری فصل کی بہت امداب وہ ساری تو بیان نہیں میں کر سا کچھ حصے بیان کروں یہ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلی مرتبہ میں نے کہا تھا کہ یہ حکومت جو بن رہی تھی یزید کی اس بارے میں یہ بیسے ان کی بیکار ہے کچھ فائدہ نہیں کہ وہ شراب پیتا تھا یعنی وہ ورید ہوتا نا وہ بکر رضی ان کے طرح بدماش ہوتا کیوں عمد کی مرضی کے بغیر تخت پر آیا اس راہ دراصل میں یہ ہے کہ جبر ہے اس سے باد ہے ایک طرف حضرت عبدالعنان میں نے رکاہ جارہ گریفتار کرو مسجد نبی میں ایک طرف پیسے ٹکسیم ہو رہا ہے یہ وہ خلافہ سے جوار رہی ہے جبر ہے اس سے باد ہی بنائد رکھی جا رہی ہے اور یہی وہ ملک حضورز ظالم بات ساتھ جس کا خود حضور نے اعلان کیا کہ تیس سال کے بعد ظالم بات ہے رسول اللہ کچھ اٹھونا چاہتے ہو رفع ایدان الرامین کی حدیثوں کو مانتے ہیں رضور ماتے ہیں میرے بعد خلافہ تیس سال ہے سمہ ایپون ملک نزود تم کون ہو جو امیر معاوی رضیعن کی بکارت کرتے ہو وہ خود ظالم بات ساتھ نزید چھوڑو اس کی اپنی سبتنے ظالم آن آتے ہیں وہ غاصب ہے امیر المومن کا طرف ضبر تسیل چھنا وہ امیر المومن نہیں ہے غاصب تو عبداللہ بن عمر کا تو سن لیا کہ لاکھ رپیہ پہ جا یہ حوالہ رہ گیا کہ حضرت ابو بکر رضیعن کے بیٹے عبدالرحمان بن عبی بکر عبدالرحمان بن عبی بکر کی حضیرہ تعلیٰ اس لحاظ سے سارے صحابہ میں سے ممتاز ہیں کہ ایک فضیرت ان کو ایسی ملی جو کسی کرنی کہ چار یہ ہیں اوپر نیچے جو صحابی ہیں اور کسی کی یہ فضیرت نہیں دادا صحابی ہے عثمان ابو کحفہ باپ صحابی ہے عبدالرحمان بن عبی بکر خود یہ عبدالرحمان جو ہے یہ صحابی ہیں اور ان کا بیٹا جو ہے ابو عطیق محمد وہ صحابی چار پوشتے ہیں اب عبدالرحمان بن عبی بکر رضیعن جس کا آیا تھا کہ مروان نے کہا پکڑ لو اس کو وہ عمی آیشار رضیعن کے حجرے میں گھس گیا اور اس نے کہا کون سی ہے یہ خلافت یہ کیسر اور کسرا کی سونت تو تم زندہ کر رہے ہیں کفر کے پریچے اسلام میں رائج کر رہے ہیں اور کہتے ہیں عبو بکر عمر نے یہ کیا تھا عبو بکر نے اپنے خاندان میں اس کیس کو بنایا چون ظالموں غلط مثال دیتے ہو تو عبدالرحمان رضی اللہ تعالی وَمْتَنَا مِنْ بَحْتِ عزید ہی نَطَلَبَ مُعَوِیہ جب اس مُعَوِیہ نے بیعت مانگی چوٹی کے لوگوں سے مانگنی مجھے آپ کو کون پوشتا یہ غلط بات ہے کہ ایک ایک سے بیعت لی جاتی تھی کوئی نہیں پبلک آرام سے بیٹھی تھے تماشا دیکھتی تھی کون آیا کون گیا زمد مہدار لو جو عمت کے چوٹی کے سرداد تھے ان سے مصالبہ ہوتا وہ چار ہی تھے اس دور میں یہ کہتے ہیں چار مقالفت تھے اور لیڈر کون ہوتے ملک میں چار اور تین دوئے ہوتے ہیں معاصل عمہ وہ عمت کے سربراہ ہوتے ہیں بات ان کی ہوتی ہے عبدالرحمان بن عبی بکر عبداللہ بن عور حسین ابن علی عبداللہ بن سبحان ان سے بڑا کوئی تھا تو بتاؤ اور پچھلے مرتبہ میں نے عمر بن حضم کا بھی ہوتا ہے کس طرح ہو گیا شام اور پسینہ ہاتھا تھا معابیہ کیا کر رہا ہے عمد کے ساتھ تو خدا کو جواب نہیں جانا تھردی میں پسینہ پوچھتا رہا حدیث میان کی اب حضرت عبدالرحمان نے جب انکار کر دیا واباس آلے معابیہ میں آتا ہے یہ اسلامی کمزہ لاکھ روپیہ بیجا حضرت عبداللہ کو بھی لاکھ بیجا سرکاری خزانہ رشوت فردبہ نہیں لیا انہوں نے وقال اللہ بیو دینی بے دنیا آیا انہوں نے کہا میں اپنا دین اس دنیا کے اوزے نہیں بیج سکتا لاکھ روپیہ دیکھ کر میرا دین خرید رہا میں نہیں یہ سوزہ کر سکتا اور بیچارہ پھر مدینے میں نہیں رہا جو جبر ہو رہا تھا مربان میں مسجد نبی میں کہہ دے پکڑ لو اما عاشا کے حجر میں نہ داخل ہو کیا حضرتا مدینہ چھوڑ کر باگ دیا گیا کوئی کتاب جو صحابہ کرام پر اٹھا کر دیکھو بیچارہ جان بچانے کے لئے مکہ باگ دا سختی ہو رہی ہے اور مکہ میں بھی نیدہ دس میر دور پھر پہاڑ میں حبشی کے مقام پر سویا گیا اور سویا ہوا مر گیا اور اما عاشا کو دیر تک یہ شوارہ کہ موابیہ نے مر گیا اس طرح کوئی آدمی اچانک نہیں مر سکتا یہ بھائی جو سویا ہی نہ اٹھا اس نے دارم نے مر گیا اور اس کی طرف سے وہ غلام آداد کرتے لیے مستدر حاکمیں پڑھ وہاں سے اس کا جنادہ پھر مکہ لائیا گیا وہاں دفن کیا مالا میں اور اما عاشا رضی نے جب حجرات میں عمرہ پر گئیں پھر قبر پر گئیں اور کہا عبد الرمان اگر میں اس وقت ہوتی جب تو فوت ہوا تھا تو ایک تو وہاں ہی دفن کرنا تھا حبشی دانا نہیں تھا جنادہ مکہ اور دوسرا میں پھر نہ قبر پر آتی مگر حسرت رہ گئے کہ میں بھائی کموں نہیں دیکھ سکا یہ ماں سے سگا تھا اما عاشا کا دوسرے دوسری ماں سے تو یہ ہے عبد الرمان مر گئے وہ عبد الرمان مر گئے وہ عبد الرمان مر گئے انہوں نے کہا میرا دین تو پھر بہت سستا ہو گیا ہے فترباری سے پڑا اور یہ عبد الرمان مر گئے یہ اسلامی حکومت مر رہی ہے جس سے حضرت سعو بکر جان چھڑاتے تھے دوسرے چھڑاتے تھے کہ نہ بھائی قیامت کو حساب دینا اب یہ ریوڑیاں بن گئے کہ بیٹوں میں بانٹو اور جو پیسے سے مانتا وہ پیسے سے مناو جو ڈنڈے سے مانتا ڈنڈے سے مناو یہ ابوالکرام عزاد رحمت اللہ علیہ کی پانچویں چھٹی اور ساتویں جلد بھی ہاتھ آگئے پچھلے بھی حوالے دیئے تھے مگر دو تین حوالے داکہ آپ لوگوں کو پتا لگے کہ ہمارے جو چوٹی کے لوگ تھے جن پر اللہ نے علم اور بصیرت دی تھی وہ اس حادثہ پر کیسے روتے تھے کہ یہ کیا قیامت آئی تھی کہ کہتے ہیں اسلام کا کیا بگراتا ہے آپ کا اسلام نہیں جگر سکتا ہندو آجا سکھ آجا رفاق جان کرتے ہیں ان کو کیا چھڑیں گے وہ کام دین اسلام کی جان نکل گئی وہ آزادی اور حریر ثرب ہو گئی ایک ادنہ آدمی خلیفہ کو پکڑ لیتا تھا گریبان سے چھڑی پھیر دی اس کو کوئی نہیں بور سکتا چاند سال بعد ہی ولید خطبہ دیرہ دمشقی محضہ ہے خلیفہ خلیفہ کرتے ہوں ہمیں شرم آتی ہے ان کو جو ہاں کی نماز اتنی لیٹ ہوئی کہ مغرب کے قیب چلی گئی تو ایک شخص نے اٹھکا کہا خلیفہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا اور نہ کوئی نئی کتاب اٹھ لیا جس نے نماز کے وقت بدلے اللہ کہہ لیا نماز سے وقت پڑھا تھا اور اس کا صلاح کیا ملا پڑھنا ہے صاحب بھائی بن حضر رحمت اللہ کی جواب میں نہیں زبان سے دیا یہ ملوکیت ہے اٹھے سپائی مہار میں لے گر سار کارٹ کر لاکر مسجد میں ٹھانگی یہی ہو رہا بولے نہ آپ جیلوں میں جائیں باغی بنے پتا چلے یہ صرف برکت ہے امیر معاویہ کس منحوس اقدام بیٹے کو زبردسی بنایا پیسے دے کر مار مار کر رہو تو آزاد لکھتے ہیں یہ البلاغ پچ من سم چھٹی جل سمجھ لو اس کو اگر دین کو سمجھنا خدا کے لئے پہلے دین کو تو سمجھیں حسینہ خود ہی سمجھا دے گا اور یزید کا بھی پتا چلے گا یہاں نہ نمازوں کی بات ہے نہ روزوں کی نہ حاج کی نہ شراب کی بین کیسل کی بات ہے کہ خلافت اس طرح لینا انتہائی جرم آپ ساری دنیا نے لوٹ لیں اتنا جرم نہیں جتنا تخت پر قبضہ غیر آئی نہیں جو ہے یہ جرم ہے ساری عدالتیں بک جاتی ہیں پھر جج تیلی فون کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا فیصلہ کریں ان بچ بنا لیتے ہیں ہر چیز تباہ ہو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کوئی بیان کرنے کی ضرورت ہے کوئی نہیں پھر رہتا دین پر ہر شاہ کیا سودہ ہو جاتا تو لکھتے ہیں یزید کی شخصی خلافت کی بیعت کے لیے جو ہاتھ بڑے تھے وہ اسلام کی جمہوریت کا کما کرنا کر دے وہ بیعت نہیں تھی اسلام کو چھڑی پھر رہی تھی کہ اسلام کی جو آزادی اور جمہورت بلواد اور مذہب کی قربانیاں صرف عمر بالمحروف و نیان المنکر ہی کیلئے ہوا کرتی ہیں اور دین میں جو حکمہ کے برائی ہو تو اس کو رکو اللہ نے کہا جان اسی لیے دیا کہ دو اس لیے جب اسوائے ابراہینی کے زندہ کرنے کا ٹھیک وقت آگیا یہ ہے حسین کو سمجھتے ابراہیم علیہ السلام و نمونہ کے دے دے بیٹھے اللہ کی راہ میں وقت آگیا کہ تو بھی اسی کا بیٹا ہے اور رسول اللہ کا بچہ ہے دے قربانی بھی انتباہ ہو رہا ہے تو خاندان نبوت کے زن و مرد بال بچے غرض ہر فرد نے اس میں حصہ لیا اٹھارہ بچے فاطمہ کے بیٹے بطیجے پوتے چل پڑے چھوٹے چھوٹے بھی تھے عورتیں بچے فرمایا تو خاندان نبوت کے زن و مرد بال بچے غرض ہر فرد نے اس میں حصہ لیا اور جن قربانیوں کے پاک خون سے زمین کیا غوش اب پکھالی تھا خون منگدی سی زمین ان سے کربلا کا میدان رنگ گیا یہ چند سسلے پڑی کیا کہوں پوری کتاب پڑھوں تو آپ کا پسا چلے کہ میں جو چلا رہا ہے اس لیے کہ میں اسلامی نظام کو جانتا ہوں میں رفاہ جانا امین کے مسئلے نہیں میں شریق قانون کا علم ہوں کہ دین ہے کیا اور حکومت کیسے بنتی ہے امیر المم کون ہوتا ہے اس کے کیا حقوق ہے دوسری جہاں پھر لکھنا ہے یہی رشوت مقدام ابن مادی کرب رضی اللہ عنہ آئے ہوئے ہیں امیر معاویہ کے پاس جب بھی حاکم بن گیا بات ہو گئی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ انہوں نے انہا للا پڑا اس معاویہ نے کہا کہ تم انہا للا پڑھتے ہیں حضرت حسن پڑھتے ہیں اس کا مرنا کوئی افسوس کی بات ہے نکالو مسلم دیامد اور ابو داو فریف اس نے کہا توبہ 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 حضرت حسن کا مرنا مسئلہ نہیں تو اور کونسی بات مسئلہ ہوگی اور اس سے بڑا کچھ حدمہ ہوگا کہ رسول اللہ کے میں نے دیکھا کہ آپ نے اس کو اتنی گود میں بٹھایا ہوتا تھا اور دعا کرتے تھے اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں تو اس کو کہتا ہے تو دعا مسئلہ کہ حسن کا مرنا کوئی افسوس کی بات ہے کہتے ہیں نئے اس نے حکومت دے دیا ملا جا پھر اس کو اس کے بعد پر لانت ممبروں پر ہوتی رہی اس کی موت پر خوشیاں منائی گئی اور ایک درباری نے کہا دم رات نہ تھوار لوں وہ تو آگ کا ایک انگیارہ تھا جو اللہ نے بجھا دیا بہت اچھا ہوا وہ ہمارے راستے چاہ دیا حضیث تو حضرت مقدام نے کہا میں نہیں دربار سے جاؤں گا میں اللہ کی قسم تجھے جلا کر جاؤں گا اس نے میرا سینہ جلا دیا کہ رسول اللہ کے بچے کے بارے میں یہ باتیں کی اب اللہ کی قسم اٹھا کر کیا کہ ریشم جو ہے حضور نے مردوں کے لئے حرام نہیں کیا سونے چاندی کے برطنوں میں کھانا نہیں حرام کیا درندوں کی کھالیں بشا کر ان کو فرش بچانا جو ہے منا نہیں کیا مانی ساری باتیں میرے مارے انہوں نے کہا اب اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ یہ سارا کچھ جرے محل میں ہو رہا یہ نہیں ہو رہا شرمندہ ہو گیا کہنے لگا یار اس کو دو توڑے وہ ہی کھال کہ یہ نہیں مانتا باد روپائے لاؤ پھیلیاں باقی انہوں نے لے لی مقدام میں ہاتھ نہیں لگا کہنے لگا یہ بڑا سخی آدمی بڑا سخی کھال باد تو کھال اکتنے عداد اس پر اس امیرِ معاویہ کی سیاست یہ تھی وہ ہا رہی ہے اسی کی نسلیں ہمارے ملکوں میں بیٹھی ہوئی ہیں امیرِ معاویہ کی سیاست یہ تھی کہ مال و دورت کے چینٹوں سے گرم دلوں کو ٹھنڈا کیا کرتا یہ ہم روتے ہیں کرشوتے ہیں دھوتے ہیں پلاٹ دیتے ہیں کام یہ کیا کہ جس کو دیکھا یہ گرم ہے اوپر ڈال دو پیسے مسلمانوں کو تم امار کی راہ سب سے پہلے اسی نہیں دکھائیں یہ کوئی تاریخ نہیں خدا کی قسم حدیثیں بڑھیں پیسے دینے اس نے چروع اور اس بارے میں زکاة کو جو نادیاز استعمال کیا آپ دفتر اٹھائیں جہاں یہ باب ہے کہ ظالم بادشاہوں کو سکات دینی چاہیے اگر امیر مغاویہ کا تذکران آئے میرا تھر کار دو صحابہ سے روک پوچھتے کہ دیس کو اپنے کپنوں اور خوشبوں پر ضائع کر رہا اور اپنے چیلوں کو زہرہ کنہ پھشن کی حد کر انہوں نے کہا حضور نے فرمایا تھا ظالموں کو دے دو تم بڑی ہو جاؤ گے مجھے نے وہ ہوگا احادیث صحیح نکال کر دکھاؤں گا کس دور کی تو حماد کر رہا ہے جس کے بارے نے حضور نے فرما ظالم بادشاہ تھا اللہ سے ڈر جاؤ انہوں نے دین برباد کیا تم ان کی نجاز حماد کرتے ہو تو فرماتے ہیں مسلمانوں کو تم مال کی رات سب سے پہلے اس ہی نے دکھنا جائے اس نے یہ لارج دیا کہ پیسے دو لوگ کا ایمان خرید ہو چنانچہ اس موقع پر بھی یہی حصول کام میں لیا گیا جب حضر سے مکلام نے ضلیل کر دیا یہی اس نے حکم دیا کہ مکلام کو فورن نام و اکرام سے مالہ مال کر دیا جائے لیکن مکلام نے جو کچھ پایا اسی وقت فقرہ کو تقسین کر دیا اب اوزہ اسی مسلم جاؤ کسی کو تلوار کے ذریعہ دباؤ کسی کو رش ہو جائے اب کیا ظلم تھا جس کے بارے میں یہ الحلال ساتھویں جل اوائل احد امی کی سلامی ذہنی یہ ایک بڑیہ خلیفہ کے دربار مگر مٹتے مٹتی دین مٹتا اب بھی کچھ لوگ تھے جو نکل آتے تھے دربار میں جا کر شرمندہ کر دیتے تھے یہ یہاں لکھا ہے جب امیر معاویہ تخت سلطنت پر متمکن ہو گیا پانچ سو پتیس با تیک دن ہی اپنے قبیلہ کی شکایت لے کر دربار میں پہنچتی عارت تھی سودہ بنتے مارا مگر یہ حضرت علی کی جنگ سپین میں معاویہ کے خواہ لوگوں کو برکاتی تھی بہت قابل تھی خوش میں دیتی تھی جو گفتگوئے اس میں اور امیر معاویہ میں ہوئی تاریخ اسلام کے عراق میں معبود کے لئے پتا ہے ان کو بھی تھا جانتے تھے کہ یہی سودہ ہے جو میری مخاربت بھی بڑی وہ ساری باتیں نہیں پرنکا یہ وہ وقت تھا بس یہ پڑنا ہے یہ وہ وقت تھا کہ خلاف پہ راشدہ کا دور حریت ختم ہو چکا تھا وہ خلفاء راشدین کا دور نہیں تھا جس کا جیچہ ہے سچی بات کہہ دے اور امیر معاویہ رومی وائرانی شاہنشاد کے جاہو جلال سے تخت خلاف اس دورو شناس کر چکے مسلمانوں کی حکومت آتی ہو گئی تھی کیسروں کی سرار رومیوں کی حکومت کی کہ دنڈے سے حکومت کرتا یہ ایک سطر میں نے آپ کے سامنے پڑھ لی حضرت عبد الرمان کا بھی پڑھ لی آپ اس سے ہوا کیا بہت بربادی ہوئی کہ کلیہ بن گیا چھوٹے نہیں بڑے بڑے عرما چوٹی کی فقہ کی کتاب میں پڑھتا ہوں کہ خلیفہ اصل میں محمد چنے ورنہ اگر کوئی زبردستی بیٹھ جائے جائز خلیفہ توبہ 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 یہ تو ایسے ہی ہوگا کہ کسی شخص نے زبردستی میری ازمین چھین لی بے اصل میں تو تھا حقیمت بے کر لیتا مگر چھین لی یا تو ٹھیک ہے اس کی ہوگی غاصف کو مانتا دین پر کرم پھر دیا ان علماء نے چھوٹی پھر ہر کتاب بڑھی ہوئی یہ تھے محمد اخصر حیکر جیسے نا اٹھتے اور امام حسین نا اٹھتا اور ابن حضم نا اٹھتا دین برباد ہوتا محدثین برباد ہو گئے اور سب سے زیادہ میں صاف کروں گا دین کو برباد اہل حدیثوں نے کیا ابو عنیفہ رہم تلالہ پر سب سے بڑا اطراز آزائی نے کیا کہ ابو عنیفہ کی ہر بات ہم نے مانی مگر جب اس نے فتحہ دے لیا کہ یہ ظالم بادشاہ جو ہیں بنو ابباس کر بنو یہ کافروں سے زیاد سے بھی افضل ہے فرماتے ہیں یہ نہیں ہم حضر ہوا کرما گو سے چاہتے ہیں توبہ توبہ یہ شراب پیئے شراب کریں ہماری بیٹنیاں اٹھا رہے ہیں نا 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 یہ کرما اب بھی میرے سامنے یہ امیرے دادر طور صاحب ملتے رہتے ہیں بڑے بڑے کہتے ہیں امیر ہے دعویٰ کے نا مسلمان حکملان ہم یہی وہ عقیدہ جس میں دین کا ستیانات کریں مسلمانوں کی غیرت تھی لی کہ ان لوگوں کو پھڑی چھوٹی یہ دو کشمیر لو لال کلا لو دے لو ان کو کہ لڑکیوں کو ننگی کرنے اور شراب پیئے اور بدماشیاں کریں یہ جہاد ہو رہا دعویٰ یہ جہاد جہاد نہ آنا اس کا کہہ چپتہ زمین نہیں تمہارے قبض ہے پہلے وہاں اسلام قیم کرو آگے پھر چلیں گے اگر وہاں اسلام ہی نہیں چلانا تو خواب خواہ دنیا کو مارنا کہ اپنے بھی بچے مروار لوگوں کو مارتے پھر یہ کوئی جہاد نہیں زمین میں فساد ہے لوگوں کو بارنا کسی ہندو کو نہ مارو ان کا بھی دین ہے وہ اپنا سچا سمیں تبلیغ کرو پہلے دین لکھو سمسکرت میں ہندی زبان میں قرآن ان سے بیسیں کرو ان کو مناؤ کہ ہمارا دین صحیب بچے رہے جانتی وہ اپنی ذات جانتی ہے کہ ہمارا دین سچا کچھ پہلے دین پھیلاؤنا کہ قذلی کرنے کے لیے دنیا کو چال پڑنا کوئی نہیں گھنڈا گھر یہ جہاد نہیں جہاد ہے کہ جو پاکستان ہے پہلے یہاں اسلام پر جو ملک تمہارے پاس ہے وہاں اسلام داؤ پھر نمونہ لوگوں کو داؤ یہ ہے دین اور پھر شاد لنے کی ضرورتی نہ پڑے ید خلونہ کی دین فوج در فوج لوگ آئیں گے یار ایسی اچھی عدالتیں ہیں ایسا خرید و فروفتہ نظام ایسا عدل و انصاب لوگ پاگر ہیں کہ نہ مانیں کہ اچھی چیز ضرور لے لیں جب ہمارے پلے ہی کوئی نہیں ان سے بہتر نظام وہاں کوئی جمہوریت ہے وہاں کوئی سپریم کورٹ صدر کو اور وزیر آدم کو جھوٹا کر دیتے ہیں ہمارے آنٹ بھائی پوچھتے ہیں کہ کیا کرے کیا فیصل ہاتے اس کے لیے لڑتے ہو بچے مرواتے ہو لوگوں جہاد کے پھر سے دین کی انعیتوں کو بدنام نہ کرو وہ ایسے لوگ کے لیے نہیں کہ ظالموں کو ملک لے کر دو تو جہاد صرف اسلام کو قیام کرنے کی اور اسلام میں پہلا کہ سربراہ ٹھیک کرو امام دین میں کیا لفظہ خلیفے کے لیے حکمران کی امام اور امام کیا وہ داگا جو دیوار پر باندہ جاتا ہے آپ سوتر کہتے ہیں میشنگار کر اس طرح سوتر باندیا جاتا دیوار اس کے سہرے چلتی ہے کسی دی ہے یہ ٹیڑی سوتر ٹیڑا ہو جاں دیوار ٹیڑی ہو جا امام ٹیڑا ہو گیا ساری دنیا ٹیڑی ہو جا ہزار جتن کریں زرائے بلاغ اس کے پاس ہیں سکول کارج اس کے ہیں عدالتیں اس کی ہیں سارا نظام بدل جائے آپ ملا چیختے رہے ہیں نہیں وہ ہی ہوگا جو چاہے گا وہ ڈرائیور سیٹ پر بیچھا ہوا گاڑی اوزر جائے گی جنہوں نے جانا چاہتا ہے آپ کی کان فرم سے عواز و تفلی سب برباد کسی کام نہیں آئے گا اس لئے امام سیدھا کرو امام کے بغیر دین نہیں سیدھا ہوتا خلیفت المسلمین نکلاؤ عادلاؤ متقلاؤ پھر دین ہوگا اور یہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی بخاری شریف سے حوالے دوں گا میں صاف انہوں نے کہا کہ لوگوں سنو جب تک تمہارے حکمران ٹھیک رہیں گے دین ٹھیک رہے گا دب یہ بدل جائیں گے آہستہ آسا نمازیں بھی چھوٹ جائیں گی ہمیں کسی نکاح چھوٹ دو نظام تعلیم ایسا آگیا ہمارے اپنے بچے بے نماز ہو گئے ہمارے اپنی بچیاں بے پردہ ہو گئے اس لیے کیوں نہیں تم سمجھتے اس بات کو کہ حکومت جو ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ کہا جا ہم ساتھ چاہتے ہیں نہیں ہمیں صلاح چاہتے ہیں کہ اچھا ڈرائیور بیٹھ جائے وہ خود بھی اچھی زندگی گزارے ہمیں بھی اچھی راستے پر چلایا تو اس ظالمانہ مسئلے سے جو صرف اس وقت نہیں میں نے کہا تیرہ سو سال کی کتاب میں انظرموں نے پردنی بڑے بڑے امام ہیں محدد سانتقی ہیں کہ نہیں متغلب بھی خلیفہ جو زبردستی بیٹھ جائے تلوار کے زور سے حتیٰ کہ آگے بیت شروع کر لی کہ وہ نیک بھی ہونا ضروری کی نہیں اللہ دعا خدا کی قسم اتنی اتنی بڑی کتابوں کی ڈیر لگا دوں جو ہمارے اسلامی قرآن کی کتابیں کہتے ہیں نہیں اگر وہ فاسق فاضر بھی کوئی بات اگر وہ کافر نہیں شراب پیئے زنا کرے جو جی چاہے کرے وہ بھی خلیفہ یہ ملوکیت تھی برک سے یہاں تک پہنچے ایس کھڑ میں گرے کہ جس کرسی پر رسول اللہ بیارتے سے اور خلیفہ کا مانا ہے کہ وہ نائے بے رسول ہو جو رسول اللہ السلام کام کرتا تھا وہ سارے کرے دینی پیشوابی ہو دنیا بھی سارا پر بات کرے دین سے جب حکومت اللہ گھوٹی یہ وہ صرف حکومت کا معاملہ سب دیکھ جا بڑے بڑے نیک لوگ دیا پر ازمیر بیچتے ہیں کہ کرو سوضہ دیو پیسے ہم بھی آپ کے حق میں وٹ دیتے ہیں یہ سارے تماشے ہم دیکھ رہے ہیں اس بارے میں اب میں اللہمہ رشید رضا رہم تلالہ کرو اس سے پہلے علام النبراء سے سیر علام النبراء زہبی سے پڑھوں پیسری جلد دیکھ لو یہ زہبی اور ابن کسیر اور امام ابن تحمیہ جتنی نرمی کر سکتے تھے ان کے بارے میں کی ہے اللہ سے ڈر تے تھے بہت نرمی کی ہے کچھ گنجاش نکالو مگر حق حق لکھتے تھے اس لیے تم مانو تو صحیح کہ کون امام ہے تمہارے جنہ شیعت کے دراسیم نہیں آم ایدان میں نشان دے دو کہ یہ لوگ دو یا ان کے قریب شیعت نہیں آئی یہ سرسی تھے یہ محدد سے پھر اس دے دو اور ان کی کتابیں میدان میں لے آئی اللہ کے بندوں میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس سوائے خلاف سے معاویہ زید کی اور فیض عالم کی رسالوں کوئی نہیں میں نے بڑے بڑے شیخ و حدیث سے کہ کچھ بھی نہیں اس بارے میں مطال وہ رسالے چھپائے ہوئے وہی پڑھتے رہے آنکھوں پر پٹی باندھی ہے کہ کتابیں گوم ہو گئیں یہ تین کی حدیث کے دوختر گوم ہو گا اللہ کے لیے اس بات کو سوچو کہ جس شہادت کی خبر دینے کے لیے ایک اچانک فرشتہ آیا سارے لوگ مرتے رہتے کوئی آیا فرشتہ رسول کریم علیہ السلام نے صحیح حدیث میں خبر دی کہ ابھی امی صلی اللہ میرے پاس ایک فرشتہ اٹھ کر گیا جو جب سے زمین و آسمان بنے کبھی نہیں آیا اور صرف اطلاع دینے کے لیے آیا کہ آپ اس بچے سے پیار کر رہے ہیں یہ تو ظلم محراد آئے گا اور اگر تم تیاتے وہاں دی مکتے ہی بڑے آئے ان حدیثوں کو پرکھو کوئی کمزوری ہے تو ظلموں تم حدیث کی بجائے جھوٹی باتیں لیے پھرتے وہی ابو مخزنہ جھوکے جن کو ہر وقت قذاب کہتے ہیں ان کی رغازیں پیش کرتے ہیں کہ یزید جو تھا نیک تھا محمد بن عرفیہ نے یہ کہا ظلموں پھر حدیثیں کہاں گئیں دفتر کہاں گئے انہیں جھوٹی چکابوں پر سارا کر لیا تو یہ بھائی مسئلہ امیر المامین کا یہ چھوٹا آپ جن میں چابیہ دین اگر وہ آ گیا انشاءاللہ مدرسے بھی ہوں گے مسجدیں آباد ہوں گی دین ہو گا اور اگر سوتر چرا ہو گیا سوالی بھی پیدا گا سریا تک دیوار کر جائے گا اور چودان سو سال میں جا رہی ہے تو سیر آلام نبرا لزہبی تو فرماتے ہیں فلمن فعل مابیع ما فعل بازا فات سید الحسن منال حضرت بالخلافہ علاجدی کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی کی موت کے بعد معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کے لئے اعلان کر لیا کہ صرف میری زندگی تک نہیں بغت ہو گئے بعد میں یہی سلسلہ چلے گا میری نصر ہی بیٹھے گی اور اسی طرح تمہیں کوئلوں پر بھونتی رہے گی پیال اللہ ملحسین اس وقت امام زہبی فرماتے ہیں امام حسین رضی کو بہت دکھ ہو حالانکہ بیس سال کا پڑھے نہ میں بتا چکا ہوں اللہ کے لئے میں گم ہو گیا اس مسئلے میں اللہ نے میرے سینے پر کھول دیا کہ حسین دیس سال کوئلوں پر لیٹا رہا معاویہ کو لکھتا رہا کہ میں تیرے خلاف جو جہاد نہیں کر رہا مجھے کوئی حضر سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا خدا کو جاب ہوں بات کی زیرتی تو تھی نہیں اس کے دور میں دیکھ رہے تھے کہ صحابہ قتل ہو رہے ہیں لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹے جا رہے ہیں لوگوں کو رشو سینجی جا رہی ہیں جو بیچارہ بولتا حجر بن حضی کی طرح وہ چھ ساتھیوں سے میرے قتل ہوتا امام حسین کہتے ہیں میں ظالموں کے سلاف جو جہاد نہیں کر رہا مجھے عذر نہیں سمجھا رہا صرف اپنے بھائی کا وعدہ نبا رہے تھے لوگ آتے ہیں پھر وقت بھائی کہتے ہیں بھائی نے ایک معدہ کر رہا دیکھ رہا ہوں اگر یہ مرتے وقت چھوڑ گیا عمد کو کہ عمد اچھا آدمی چون لے تو چلو مسئلہ ٹھیک ہو جائے مگر وہ بھی عمد خاصت پر تو ذہبی فرماتے ہیں جب بیٹے کے حق میں اعلان کر دیا تعالی اللہ مرحسین تو امام حسین رضیم کو بہت دکھتے ہیں یہ کہتے رہے ہیں کہ امام حسین اپنے تخت کا بھوکا تھا کہو تمہیں یزید اتنا پیارا بچھرا کہ سیدہ سباب اہل جنہ تمہاری نظر میں لانتی ہے پاگل ہے جدی ہے جنت کے جوانوں کا سردار جس کے رسول اللہ نے بھی فرماتے ہیں امام حسین کو ایسا کرنا ہی چاہیے تھا ناراض نہیں ہوئے کہتے ہیں بلکل حق وہ کیوں نہ روتے کہ یار خضب ہو گیا کہ صحابہ کرام میں سے جو بیت رضوان میں شریف تھے سعید بن عبی وقع اشرام وشرہ میں زندہ ہے فاتح اراغ اراغ اران اس کو بھی پیچھے ڈال دیا فرمایا دکھ ہوا وم تنہ ہوا وابن عبی بکر وابن زبیر میں مبایا تو حضرت ابن زبیر نے بیت نہیں کریں جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بیت بیت نہیں تھی یہ ڈنڈا تھا کچھ کو مارا جا رہا تھا کچھ کو پیسے اس کو بیت نہیں کہتے ساری امت بھی اس طرح بیت کر دیتی میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں باکہ وہ بیت قتل نہ ہو جیسے کہ حضرت امام مالک سے لوگوں نے پوچھا یہ بنے عباس نہیں بیت لیا قادی وقع ابن عربی رحمت اللہ علیہ یہ بیت ہوتی ہے ڈنڈے صرف کہتے ہیں ہاتھ میں عاجد تو امام نے فرمایا ان کے اخلاص جو اٹھے اس کا ساتھ دو ان کی بیت قتل کوئی نہیں ہے یہ ظالموں نے زبردستی لوگوں سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا یہ بیت ہوتی بیت جس کو کہتے ہیں کوئی کسی کو نہ کہے مو سے بھی نہ کہت مجھے بیت دو میں خود جا کر کہوں کہ میری نظر میں تو پسندی جال اس کو بیت کرتے ہیں یہ پیسے بانتنے لاکھ لاکھ رپیہ اور لوگوں کو پکڑنا مارنا تو یہاں پھر کیا کہتے ہیں یہ زہدی ہیں محق و رجال جو راضیوں کو پرخنی کسوٹی ہیں حتی کہ حرام معاویہ واخذ بیت مقرحیم یہ جو کہتے ہیں صحابہ میں سے کر رہی پہلے تو میں نے اعلان کیا کہ سوائے ابن عمر کے دکھائیں جس نے بیت چیز چپ رہے نہ بیت ہے اجماعی سکوٹی کوئی چیز ہے کہ ہم چپ ہیں ظالموں کے خوف سے کون کہے گا کہ یہ اکثریت جو ہے ان ظالموں کے ساتھ بھے خاموش سارے مر نہیں سکتے خاموش خاموشی سے یہ نتیجہ نکالنا ہا کہ سارے ساتھ ہیں ظالم اگر ہم مصروں میں حوالہ دیتے ہیں کہ فلاں موقع پر دین میں یہ تبدیلی لوگ چپ رہے ہیں کہتے ہیں نہیں اس مائس کسی کوئیش ہے ظالموں سے ڈردہ چپ رہے ہیں یہی اہلے حدیث یہاں دلیل بنا رہے تھے کون مرتا بھئی پچاس آٹھ بھولے سے چپ رہے ہیں ابن عمر رضی نے آخر میں بیعت کی اور وہی یہ نہیں کہ وہ راضی تھے اشارت بھی دیکھیں علیہ السام شادی فتر اللہ پر ہے حضرت عبیر نے مر بھی سمجھتے تھے کہ یہ ظالم ہے مہرک کے لئے بسی ہوگی بیٹھ کیا کیا کر رہا ہے کوئی راضی نہیں تھی تو فرماتے ہیں کیا ہوا پھر یہ لوگوں نے جب بیعت نہیں کی حتی قہرہم معاویہ واخضہ بیعتم مکرہین ان کو مجبور اور بیباس کر کے طاقت اور قوت کے زور سے بیعت لی وغلبو وعجزو انسرطان الوقت اور وقت کے بادشاہ کے دباؤں سے بیچارے بیباس ہوگی کوئی نہیں بور سکتے یہ اس بیعت کی حقیقتہ جس کو یہ ممروں پر بیان کرتے ہیں کہ ہم آئیں گے واقعہ کربنا کی حقیقتہ کیا کرنی ہے آپ کو وہ پزاری نہیں کربنا کیوں ہوئی ہے یہ کیوں پیش آیا یزید کی شرابوں سے نہیں پیش آیا امام نے دیکھا یہ اسلام کی بنیاد ہی بدل گی کہ جو بیٹھ جائے زبردستی وہ امیر المومن ہے حرامی وہ خبیص و خلیفہ اب دیکھ لیں آگے چل کر لکھتے ہیں کہ اگر یہ برا کام نہ شروع ہوتا تو شاہد امت بچی امام وَلَیْتَعُ لَمْ يَحَدْ بِالْأَمْرِ وَلَیْتَعُ لَا اِبْنِ عزید وَتَعَقُ الْأَمْتَ مِنِ اَخْتَعَارِهِ لَهُمْ یہ ایک سٹھونجہ سببہ تیسری جل نرم سے نرم بعد دہبی فرمائے کاش امیرِ محبیہ اپنے بیٹے کے حق میں افسیت نہ کرتا اور امت کو چھوڑ جاتا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی کچھ چنے کاش کہتا کاش ایسا ہو جاتا پھر بھی شاید بجت کے لوگ کال حسن پھر کہتے ہیں امام حسن بسری فرماتے ہیں چوٹھی جل انتاری سوا فَمِنَ عزِلِ ذَلِقُ بَا يَحَا عَلَىِٰ اَعْلَادُهُمْ وَلَا عَلَىٰ ذَلِقُ لَكَانُ شُورَ امام حسن بسری فرماتے ہیں یہ بری سنت جو جاری کر دی کہ زندگی میں بیٹے کے حق میں لوگوں سے لے رہو بیعت اگر یہ نہ ہوتی تو بعد میں یہ تماشا نہ ہوتا کہ بڑے 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 معاشر اس وقت بیٹھ گیا کہ اباسیوں نے بنو میں اپنے بیٹوں کو بنا دیا پھر تو اجنامی نے کوئی بولی سکے یہ تو پہلے تھوڑا بات پوچھا پھر تو بس تماشا دیکھتے کہ عبدالمرق کیا گیا میرے با یہ چار بیٹے بڑی بڑی بیٹوں ہیں امت دیکھ رہی ہے کسی کو نہیں پتلا کون آئے گا کون نہیں آئے تو فرماتے ہیں اگر یہ بڑی سنتنا معاویہ زندہ کرتے تو شورا ہوتا امت میں مشہرہ ہوتا اور آج تک مسلمان چونتے اٹھے آدمی کو گھر سے جا کر پکڑ کر کیا آزادتے کہ آؤ تم نمبر پر بیٹھو ہمارے امیر برم نہیں کسا ختم ہوگا اب اس کے بعد علامہ رشید ارزا مصری اس دور کے محق تفسیر المنار کے مل مصر میں سب سے زیادہ تلفیت کو زندہ کیا تو فرماتے ہیں وَقَدْ زَهَرَا النَّوْمُ عَمُّ اللَّذِينَ اَفْسَدُوا عَمْرَ حَذِرُ عُمَّة کہ میری ساری بحث یہ پڑھ لینا آلِ امامہ وَالْخِلَافَة وَالْإِمَامَةِ لُزْبَة دو نام فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے دینِ اسلام کو برباد پر اور اس امت کا ستیانات کر لیا وَأَوْوَرُمْ مِنَ الْزِمَعَاتِ بَنُوْمَيَّ سننے سلفی محدث کہتے ہیں سب سے پہلا گروہ جنس امت کو برباد کیا پہلی جماعت ان کی بَنُوْمَيَّ وَأَنْكَانَ فِمَا فَرَاد بَلْمِنَمْ رَجُلُ الرِّجَال بَاہِد بَاہِدُ الْحَذِمْ عَمْرَ بن عبدالزید وہ کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں بَنُوْمَيَد یہ نہیں کہ خاندان میں کوئی برائی ہے ان میں کوئی اچھے لوگ بھی ہیں جیسے سارے مردوں میں سے مرد نکلا اور ساری دنیا میں سے ایک ہی کہلا عمر بن عبدالزید خامس الراشدی وہ پانچمہ خلیفہ راشد مگر وہ ان کی طرح حکومت کا لارتی نہیں تھا نہ اس نے کوشش کی وزیر اعظم نے پہلے لکھواریہ خلیفہ سے اچانک خلافت آگئی اور بیٹھتے ہی ممبر پر کہا کہ لوگو میری کوئی خواہش نہیں تھی نہ میں نے اس کے لئے کوشش کی میرے لئے وہ کہہ گیا میں نے تمہاری بیعت اپنی گردن سے اتار دی جس کو چاہتے ہیں یہ ہے خلافت آگئیہ لوگوں نے کہا نا نا عمر بن عبدالزید ہماری خوش کی سنسی ہے کہ دو ظالموں سے پہلے یہ چانس آگئی ہے ہم نہیں چھوڑیں گے فرماتے ہیں وہ علاقی نہیں تھا اور اگر اس کے بس میں ہوتار اس کو زیر نہ دے گیتے ہیں یہ بنو میہ تو وہ ضرور حضرت پہ لئے کہ اعلاق کو خلافت دے گیتا یہی حق دار ہے ان کو جنیدیں پھر فرماتے ہیں کہ تغلب کو دین بنا دیا جو بیٹھ دیکھ یہ بھی طریقہ خلافت کا یہ نٹوٹی کی بات ہے ان ختموں سے پہچان لو اور اس کے یہ ترپو جہاں بھی کوشت ہو سکتی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ کہ خلاف سے اسلامی آنی اس کے بغیر تمہاری نماز روزیں میں عدلہ کو گواہ کرتا ہوں کہ ہم تمہارے موں پر ماری جائیں کیا حج رمرا کرتے تھے میرا دین تمہارے ملکوں نے پاؤں کے نیچے روندہ گیا اور باریوں نے بند کر دیا گیا اور تم حج کر دیا گیا فرماتے ہیں امت کا سارا معاملہ کس شہر نے براد کیا اور کس طرح ان کی سلطنت ضائع ہوئی فرماتے ہیں صرف یہ مسئلہ کہ مولویوں نے بعد میں در کر یہ چیز کہہ دی کہ ان جببارین اور باغیوں کی حکومت ماننا بھی شرن واجب ہے جو بیٹھ جائے نا زبردستی کہتے ہیں یہ مسئلہ جب سے گھر آ گیا امت کی بربادی ہو گیا اور اس کو ختم کرنے کیلئے امام حسین نے وہ کام کیا جس کی برکتہ میں پڑھوں گا امام بند فرماتے ہیں حسین نہ کہتا ہے مور لگی کہ واقعی یہ اس نے کہہ دیا کہ سب غرط ہو رہا کرتے رہے ہیں مگر یہ دین نہیں یہ جببار نہ ہمارے خلیفہ نہ ان کی فرماتے ہیں جو انہوں نے مطلق کہہ دیا کہ جو ظالم بیٹھ جائے اس کی اطاف فرض ہے وَجَالُدْ پِقْلِبْ عَمْرَنْ شَرِعِ وَجَالُدْ تَغَلُبْ عَمْرَنْ شَرِعِ اور یہ بھی مسئلہ بنا دیا کہ امت چنے کم بایت احل الاجتحاد منو الامر وَهَلْحَلْهَ وَقْدَلِ الْإِمَامِ الْحَقِ کہ نیک خلیفے کو جیسے نیک روک چونتے جس طرح وہ ہے اس طرح ہی زبردسی بیٹھنے والا بھی صحیح ہے کہتا جب سے یہ مسئلہ بنا فقہان محدثین نے کتابوں میں لکھا حکومتوں کی بس چاندی ہو مزے کر رہے ہیں کہتا ہاں مولوی حضرات آؤ علماء اور مشاہد کانفرنس ہو رہے ہیں کھانے پکے ہیں کھاؤ میزوں پر گر پکتے ہیں یہ مرلا آپ اخباروں پڑھتیں کھانے پر زبردسی دین بیٹھتی ہے نا تو فرماتے ہیں جب سے یہ مسئلہ بن گیا کہ لوگ چونے یا زبردسی بنے یہ شریح ہے کام ہاں تو فرماتے ہیں اس سے زیادہ بربادی پھر دین کی کیا ہونی اور یہ سارا سلسلہ جو ہے اس لیے ہوا کہ لوگوں نے حضرت ابوبکر کا حضرت عمر کو بنانا اس کو بھی اس کی طرح سمجھے وہ بنایا نہیں جیسے ہوتی تجویر بنا رہی ہے سب صحابہ کو میں اس کو پسند کر رہا پسند کرتے ہو لوگوں نے مرضی سے کیا پسند بعد میں سارا مجمع کٹھا کیا کہ میری نظر میں اچھا کوئی ان کا رشتہ دار تھا کوئی بھائی تھا بھائی تھا اس کی نصال پر کرد ظالم یزید لِوَرَضِ يزید الفاسق الفاضر برغم من نوف المسلم مسلمانوں کی ناک رہ کر ان کو خاک میں ملا دیا ڈنڑے کے زور سے ان کو بھائیا اور اپنے فاسق فاضر بیٹے کے لیے خریفہ بنا لی تو یہ ساری بیث میں سوڑا تھا ہم پڑھتا ہوں سن لو محادث کیا کرتا محادث وہ پہلا شخص ہے جس نے اسلام نے اس برے طریقے کا آغاز کیا کہ ڈنڈے سے حکمران نہیں کرو اور لوگوں کو جکالو میرا پیسلا خطبہ سنو کہ رشوت سے اور طاقت سے منا ایک آدمی اپنی مرضی سے بیعت نہیں کر رہا تھا اور امام ابن کسیر لکھنے کہ خدا کی قسم اگر لوگوں کے دل چیر کر دیکھے جاتے سارے حسین بن علی کے ساتھ اس کو جانتے تھے یہ رسول اللہ کا بچہ پوری امت اس سے محبت کرتی تھی مگر دول پہ زیدیا اس کے مخارب کیونکہ حکومت خلاف تھی لوگ ڈر رہے ہیں فرزدک نے یہی باقی شاعر نے جب مکہ سے باہر حضرت محمد حسین کی ملاقات سے پوچھا کوفے والوں کا کیا حال ہے فرمایا دل تمہارے ساتھ ہیں تلواروں ظالموں کے ساتھ ہوں یہ حال ہوتا پبل کا میرا طورہ بھی ہے کہ آج ایک پولیس میں ہم جی ہاں 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 کیا کرتی یہ بے ایمان بنا دیا ہم کو منافق بنا دیا دل میں لانت لے جائیں زبان سے تاریخ کرتی فرمایا یہ کام جو کیا بلقوت و رشوت طاقت و رشوت کے ساتھ وَلَمْ يَلْكَ مَعَوِيَا مُقَارَنَةُ تُسْكِرْ بِالْقَوَلَوِ اگر تھوڑی بہت مضاحمت ہوئی جو قابل ذکر ہے تو صرف حجات میں مکہ اور مدینہ میں جو صحابہ چوٹی گئے ان کے بیٹے تھے انہوں نے مخالف کی باقی سارا ملک چپ ہو گیا بلکل خاموش ہو گئے لوگ ثُمَّ حَدَّ مَعَوِيَا لِيُوَتَّيَا لِبَيَاتِ زید فِي الْحجَاد پھر مدینہ کا بھی رکھیا کہ باقی ملک کو میں نے دنڈے سے سیدھے کر لیا مکہ کی خبر کی ان سے بات کی تم بھی خلیفہ مانو ابو بکر کے بیٹے سے زبیر سے حضرت جمعہ حسین سے فَخَالَفُ انہوں نے کہا کوئی عقل کی بات کر کیا خلیفہ مانے یا رسول اللہ کی طرح چھوڑ جا کے امت چنے گی یا ابو بکر کی طرح کر کے اپنے خاندان کو چھوڑ کر کسی نیک آدمی کو بنا یا کمیٹی بنا دے حضرت عثمانی نہیں کوئی بات نہیں منظور بس اس کو منواؤں گا فَخَالَفُ وَحَدَّدُ الْلَمْ يَرُدَّ شُورَ فِي الْمُسْلِمِينَ کہا اگر شورا نہ ہوئی ہم نہیں مانے گی وَلَا كِنَّوْ سَعِدَ الْمِمْبَرْ وَزَانُ مَحَنَّمْ سَامِعُ وَعْتَعُ وَبَائُوْ يَزِيد وَحَدَّدَ مَنْ يَقْقَذِبُ مِنْ بَلْقَتْرَ اب جین پر آخری چھوڑی ممبر پر چڑ گیا ان کی صاحب باسوں کے بعد ان ٹیاروں کو بٹھا لیا اور جلاد کھڑے کر دیئے دو دو کہ تلواریں پکڑے اور کہا اگر یہ زبان کھورنے لگیں تو انتظار نہ کرنا کہ یہ مجھے ٹھیک کہتے ہیں یہ جھوٹ گئے یہ نہ ٹھیک لفظ سے بات بگڑ جائے بس زبان ہلتی دیکھو گردنے روح کیا رہی ہے چوٹی کے صاحبہ نیچے بیٹھے ممبر پر اور وہاں اعلان کر لیا کہ ساری امت کے سردار یہ لوگ ہیں انہوں نے بیعت کر لی ارزید کی اطاعت کر لی صلاح سر جود مسجد حرام تو یہ کیا ہو رہا تھا کہ جو ہم میرے تکزیب کرے گا اگر یہ انہیں سے کسی نے کہا نہیں سر بڑھاتا تو فرماتے ہیں یہ ہے وہ ظالمانہ بیعت جس پر آخری فکرہ سون لو وَإِنَّمَا سَيَّتِ الْمَهُوِيِّينَ اللَّهِ لَا تَغْفَرْ وَإِنَّمَا سَيَّتِ الْمَهُوِيِّينَ اللَّهِ لَا تَغْفَرْ ان کا وہ گناہ جو امت معاف نہیں کر سکتا اگر رائی علم ہے ان کے پاس مَا سَنُّوحِ فِي قَعْدَتِ حَكُومَتِ الْإِسْلَامِ جو حکومتِ اسلامیہ کا انہوں نے قانون بدل گیا بنیادی بدل گیا یہ مارک پیڑی ہوگی فَهِ انتخابیتن شورا فِيُلَى الْاِقْتِعَارِ مِنَا الْحَلِ وَقْ خلافتِ اسلامیہ کا قائدہ کیا تھا کہ چننیں گے لوگ مشورے سے کوئی دباؤں نہیں کوئی رشوت نہیں کوئی پروپگنڈا نہیں کوئی پھڑے نہیں بلکہ یقین جانوں یہ امیدوار جو بنتے ہیں لوگ میمبری کے لئے یہ بھی اسلام میں جو رب اللہ کے رسول نے کہا جو عوضہ چاہتا ہے وہ ناقابل ہے وہ اسی لئے انکوالیفائیڈ ہے کوئی اس قوضہ نہیں تم دے سکتا وہ لاکھ چی ہیں مگر یہاں باقیدہ کنلسنگ ہوتی ہے لوگ گومتے ہیں اپنے حسان بتاتے ہیں بہی معنی سے وہ آگے چلے جاتے ہیں پھر لوٹتے ہیں پھر لوگ لوٹتے ہیں یہ نہیں کوئی جمہورید اللہ علیہ وسلم وہ انتخاب طریقہ کیا تھا اسلام کا انتخابیہ شورہ فیہل الاختیار مِنہِ حلیق وَقَدِنَا سَخُوخَ بِالْقَائِدَةِ الْحَادِ اس کو بدل قسمیں دیا پہلے تھا کہ نیک کو چننیں گے لوگ اب کہا نہیں چننے کا سوال ہی نہ نیک کا مسئلہ ہے الْقُوَّتِ تَغْلِبُ الْحَق رائع جس کی طاقت ہے وہ حق تم نہیں سوچ سکتے یہ شرابی ہے یہ دانی ہے ولی ہے یا بلماس ہے وہ آگیا تو فرمایا اب یہ قیدہ بن گیا جو چھے سو سال چلتا رہا بنو ہے باسمیں بھی کہ الْقُوَّتِ تَغْلِبُ الْحَق طاقت حق پر غانب ہے حق حق نہ حقی باتیں نہیں نہ چننے کی باتیں جو طاقت پر ہو گیا فَهُمُ اللَّذِينَ حَدَمُوا یہی ظالم روگ ہیں جنہوں نے دین کے قیدے کو تباہ کرنا وَتَبِعُمْ مَنْبَادَمْ فِيْمَا فِيْهَا اور بعد میں آلے والے ظالم اسی طرح چلتے رہے چھے سو سال ہم کہتے ہیں خلافتی یہ باتیں کونسی خلافتی وہ خود رسول اللہ کے ارشاد کہ وہ ظالمانہ حکومت وہ اگر ختم ہو گئی کوئی رونا نہیں چاہیے اور اگر یہ عبد الحمید کی حکومت بھی ختم ہوئی یہ جو بیوکروف لوگ ہیں جو مسلمانوں کے تخت پر بٹھے وہ روتے ہیں عبد الحمید کیا کرتا تھا عورتوں سے بدماشنیاں کرتے تھے سارے مصطفیٰ کمال بھی ظالم ہے مگر خلیط نے کھاکا کردار کتابیں پڑھ کر دے ہو یہ بدماشنے سارے لوگ محلوں میں عورتیں تھی یہودیاں عورتیں تھی ان کے حسنہ جمار سے لگتے ہیں یہ ہے وہ اسرامی خلافت ہم دس خلافت کے لئے روتے ہیں وہ شایخین کی خلافت ہم نہیں کسی مسلمان حکملان کو دونتے کہ صرف مسلمان آدھیں بے شک وہ بدماشنیاں لانتا مسلمانوں کے ایسی آزادی پر اس سے وہ انگریز کی غلامی بہتر ہے کہ اچھنی بدماشی نہیں ہوتی آزاد بیچوں قائد عظم نے مانگی تھی کہ یہاں ہم اسلام کا تجربہ کریں اگر اسلام کا تجربہ نہیں کرنا اگر دین کی فضاء راستنا کسی ملک کو آیا ہم کسی مذکلے پجاری ہیں ہم ہندووں کی طرح کسی دھرتی کو مانتے لانتا ہے جو ایسے ملکوں پر جہاں اسلام نہیں آتا اور جہاں اسلام ہوگا ایک چپا بردی ہمارے لئے دار اسلام مسجد سے پاک اس کی حفاظ کے لئے مریں گے جانے دیں گے بچے کھلے مگر بدماشوں کو شرابیں پینے کے لئے زنا کرنے کے لئے ہمیں علاقے دیکھ کر چلے کوئی جہاد نہیں نہ لوگوں کے بچے مروا کسی وقت سے رکھ جاتے ہیں جب رکھتے ہیں کیوں دوکہ دیتے ہیں بڑی بڑی داریاں رکھیں اور کہتے ہیں ہم اسلام پھیرا رہے ہیں نہیں اندر کس کر دیکھو کہ سارے ان کے جانتے ہیں ان کے ظاہر میں بیان دیتے رہتے ہیں کہ یہ ایسا کر رہا ہے ایسا تاکہ لوگ بے وکوب بلے رہے کہ یہ حکومت خلاب ہوتے ہیں اگر حکومت کے خلاب یہ صحیح معنی میں ہوتے ہیں اگرے جن اندر ہوتے ہیں یہ ہے میرے پاس امانی و رہبار فی شرمان الاسار مولانا محمد یوسف رحمت اللہ رہ ابن الشیخ الموت مولانا محمد علیہ یہاں بہت سارے لوگ تبلیی جماعت کے چیز اب جانتے ہیں کہ جماعت تبلیی کس نے بنائی مولانا علیہ السلام بہت بلی تھے ان کے بچے سے مولانا محمد یوسف بعد میں وہ میر رہے ہیں تو ان کی یہ کتاب ہے اس کی یہ چوتھی جرد ہے وطر کا بیان اس میں بیعث ہو رہی ہے دوستو بامن صفحہ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ یار بیعت کسی میں نہیں چیتی دنڈا تھا لوگ بیچارے گھنگے کر دیا گیا کہتے ہیں نہیں تمہا بناتو یہ ہے مولانا علیہ و رہم یوسف فرماتے ہیں تم یہ زید کرو تو اس کے باپ کی بیعت بھی کسی نے خوش ہو کرنی کی کسی صحابی نے خوش ہو کرنی تقیہ تھا جانے بجارت تقیہ یا گاڑی نہیں کہتے ہیں شیعہ تقیہ کر دیں اللہ کی قسم ہر محدث نے کیا ایسا وقت آیا کہ دنڈے چلے سارے مان ہر کوئی مار کھا سکتا قرآن نے کہا دیا سورہ نحل میں کہ اگر وقت برا آجا تو کافروں کو خوش کرنی کیلئے کلمہ کفر کہا دیں سارے بلال نہیں بن سکتے اس لیے یہ تقیہ بلکل دین کی ایک ضرورت ہے امام بخاری لکھتے ہیں صحیح میں کہ تقیہ قیام تک جائے تھا مسلمانوں کو ایک طریقہ بتایا گیا تو لوگوں نے اہل حضیثوں نے کہا کہ یہ تحاوی جو کہتا کہ حضرت ابورہ امیر معاویہ نے ایک وصر پڑا اور حضرت ابن عباس نے کہا اس نے ٹھیک کیا بخاری میں تو اس بیچارے نے کہا ابن عباس نے تقیہ کی طور پر کہہ دیا ورنہ ابن عباس تین وصر کے قائد تو اہل حضیث آرام نے کہا نہیں نہیں یہ بہت غلط تحاویل ہے صحابہ تقیہ کر سکتے حضرت میں عقل کر کیوں نہیں کر سکتے بہنہ تقیہ لبیت تقیہ تو لیسا مصطبط بشروں سے تقیہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کمزور ہوتے ہیں لوگ سارے ولا عرقید نہ اس میں کوئی دین میں خرابی ہے ولا فیہ سبیہ اور نہ اس میں کوئی خین تقیہ بالمان اللہ جرالہ تقیہ لیسا بحرام مسلکہ جو مانا امام تقیہ نے تقیہ کر لیا وہ حرام نہیں ہے دین میں بل جائزہ تم کی بعض الاحوات بلکہ کئی موقع پر جائز ہوتا کہ جان بساؤ اور کئی موقع پر صحابہ نے کیا حضرت ابو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین جو باتیں کہی وہ نہیں ہے سی جان بسائی میری بہن ہے تو فرماتے ہیں اوارم یالم حاضر محترز کیا اس محترز کو اطرحات کرنے والے کوئی پتا نہیں چلا بین ابن عباس من خواس صحاب علی رضی اللہ تعالی کہ ابن عباس حضرت علی کے خاص صحاب میں سے تھا من اللہ دین کانیون کرون علی معاویت رضی اللہ ناشدر انکار ویبغزونہو یہ وہ صحاب سے حضرت علی کے حکومت رئی امیری میرے معاویت کو بہت غلط جانتے ہیں اور اس سے بودھ رکھتے تھے ویقاتلونہ فی حیات علی اور حضرت علی کی زندگی میں اس سے جنگیں لڑتے رہتے سن لو بعد میں جو اس کی بیعت کی ہے وہ تقیہ کی تخت پر بیٹھ گیا حسن کے امیروں کو رشوت دے دی انہوں نے باقیدہ لے کر بیجی میرے معاو اور یہ کل رات بیان کیا بڑے عالم نے مانا کہ واقعی حضرت حسن کے امیری تو تھی خریب لیے گئے تھے انہوں نے لکھ دیا تھا میرے معاویت کہ ہم اس کو گرہتار کلا دیں حسن کو لے آ رہا ہے پکلا دیں حضرت حسن کو وہ خات مل گئے آپ نے بھرنا کیوں پر ہوانا چاہتے ہیں جب تم جانو اور تمہارا یہ امیر دانو میں جو سوڑے بہت بچے بچ گئے ان کو مدینہ لے کر چلا جاتا اور ساری عمر اپنے باپ پر لانا سنتا رہا میمبر سبول پر حضرت حسن پہ چلا کیا کرتا تو فرماتے ہیں سمہ با یعبالا تقیہ بعد میں بیچاروں نے اگر معاویہ کی بیعت کی ہے تقیہ غالبا ورزم بی ناظرن زیادہ ڈرکے وجہ سے کچھ کچھ راضی بھی ہوں گے وَقَذَابَ آئے ابنَوْ يَزِید مِمْبَادِ قَذَالِك اسی طرح اس کے بیٹے یزید کی بھی جو بیعت کی ہے اسی طرح ہو ڈنڈا اگر آپ کی ڈنڈا آئے گا میرے جیسے آپ جیسے سب سے کیا ہی کریں جان چھڑائیں گے یہ تو حسین ہی تھا جو بچوں کو لے کر چلا گیا موت نظر آتی تھی بتاتا گیا ہے کہ ادا کلو ماہ ہم مناظر یہ پہلو ہے جو کبھی بیان ہوگا انسان اللہ امام حسین نے اور کوئی بات نہیں کی کہ لوگ میرا ساتھ دیں گے یہ سب جوٹی باتیں لوگ کر رہے جب لوگوں نے بتایا لوگ بدل گئے خراہ ہو گیا ہمیشہ یہ کہا کہ اللہ اپنی تقدیر میں جو فیصلہ کر چکا ہوگا کیونکہ شہادہ لکھی جاتی ہے میرے نانا کو اللہ نے بتا دیا تھا یہ ہو کر رہے گا مجھے یہ خبریں کیا گبرا سکیں مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا میں اللہ کے حفظ کرتا ہوں اپنی جان کو بھی اور یہ خساد آئمتنا جو اس امت کے حکمران بگڑ گیا اس بارے میں میری فریاد اللہ تھا میں اپنا کام کروں گا میں اپنے بچوں کو لے کر میدان میں آ جوں گا لوگ دیکھیں گے کہ چھے ماہ کا بچہ بھی پانی مانگتا مر گیا نہیں لیا گا بیچا علی کا تم سے طلب گار عاب ہے جے دو کہ اس میں نام بڑی ہے سراب یہ بھی نہیں شرمائی کہ حسین باغی ہوگا یہ بچہ تو باغی نہیں تین دن سے بچارہ بلکرہ نہیں پاری دیا اس لیے امام نے فرمایا جو ہونے والا نہ وہ مجھے پتا کوئی آدمی مسلم مارا گیا میں اس کو سمجھ کر نکلا ہوں اس لیے مدیس پر کوئی کلا نہیں کیسے سید دعوز وآدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی ساتھ ہی شہید ہوتا تھا خیمے کے پیچھے چلے جاتے تھے گوڑے سے اتر کر زمین پر سر رکھ دیتے تھے رضم بے قضائے کے یال اللہ جو تو فیصلہ کر رہا میں اس پر آدی خوش ہوں جو ہو اس حسین کو سمجھنے کے لیے تم جھوٹی باتیں کرتے ممبروں پر بیٹھ جاتے اور ان خبیص حکمرانوں کی حمایت کرتے ہو جن کے اللہ کے رسول نے کہا کہ دین کو برباد کریں کتاب اور فیصل میں نکالیں کہ سب سے پہلے میری حکومت اس عمد کو برباد کریں وہ کروش کے نوجوان ہوں گی اگر ہم یزید بنو آگیا دیکھنے کوئی شرعہ اگر اس کے خلاف ہوئی مجھے پہلہ دعا نامراد ہوئی ہے چھوکرہ تھا خدا کے لیے ڈرو حدیث کی کتابیں پڑھو شرعہ پڑھو کن کی باتیں تم کرتے ہیں کوئی کسی کے ذاتی کروار کی بات نہیں لوگ سنتے رہے ہیں میں کبھی نہیں چھٹتا کہ شرعہ پیتا ہوئی پوش بھی نہیں یہ بات شرعہ اگر کوئی پیتا اللہ اسے معاف کرے یہ اس کا ذاتی جنہی ہے مگر امت کو نہ برباد خلافت کو نہ برباد کرے عدل و انصاف کو برباد نہ کرے عدالتوں کو نہ خرید دے لوگوں کی زمانے بند نہ کرے آزادی ہونی چاہیے یہ اگر ختم ہو جاتی ہے وہ ولی بھی ہوگا تو شیطان ہو ہم نہیں اس کو مانیں گے نہ وہ مسلمانوں کا خریفہ ایک آت بات اور یہ کتاب کونسی ہے احکام القرآن امام ابو بکر جسات حنفی آرم تین جلدوں میں ابو حسن کرسی کے شاگر عرفقہ حنفیہ کے ملتے جا جا کر اپنے اپنے تنظیموں کے سجروں سے کہو کہ حدیث کی کتاب میں الفقہ کی پڑھو تم تقیہ کر رہتے ہو یہ کہا ہے پہلی جلد اور اس پر لکھتے ہیں امام ابو بکر جسات اکتر یہی ہیں والے انگران نماز پیچھے پڑھتے تھے بیہاد ان کے ساتھ کرتے تھے وزیفے لیتے تھے بھئی اس سے کیسے نکلایا کہ ان کو نیک سمجھے تمہاری کھوپڑی نے کیسے فیسرا کر رہیا کہ نماز پڑھتے تو اٹھا جانتے تھے اس سے تو یہ پتا چلا جیسے شوکانی نے کہا کہ امت کا اجماع ہو گیا کہ فاسق بھی حکمرانوں بنو میعہ جیسے تو پڑھو شرابیں بھی کئی ہیں تو پڑھو جان چھوٹ کی نماز پڑھتے رہے تمہاری ٹھیک ہے وہ ظالم بھگتے رہے اگر وہ جہاد کر رہے ہیں امام بخاری فرماتے ہیں ظالم بھی آج جہاد کرو اس کو سواب ملے نہ ملے تم کو تو ملے دین کے کام نہیں ٹھپ ہونے بیت المال ہے وہ لوٹ رہے ہیں کھا رہے ہیں رشوت کر رہے ہیں کرد مغرب صحبہ نے کہا دے تو انہیں تم بڑی ہوتا ہوں بیہاد کے بارے میں یہ کہا ساتھ کرو حج کے بارے کہتے ہیں امیر حج بن تا رہا بہت دیکھ رہا امیر حج بن کر حج آج آیا تھی اور اس پر کیا لکھتے ہیں ابن حجر کہ اس سے پتا چلا کہ ابن عمر جیسے اس کے پیچے نماز پر تھے کہ ظالم بھی جو ہے وہ حج کرائے ہمیں کیا ہم تو اللہ کے لئے کر یعنی ساری دلیلیں غلط عقل کی کمی وہ ظالموں کو برداشت کرنا مجبوری کا ہوتا تو فرماتے ہیں سن لو وقد کان الحسن وسید ابن عزبیر وشابی وسائر التابین یاخذن ارزاق ام من اہدی حاضر ظلمہ کہ یہ سارے تابین کے سردار جائن ظالموں کے ہاتھ سے لیتے تھے بزیفے لا لا امکانو یہ تولانا جو خبیص یہ کہہ گا کہ ان کو وہ اپنے حاکم مانتے تھے محبت کہ وہ کیوں لیتے تھے یہ تم بھی یاد رکھو ظالم حکوموں سے میں نے وزیفہ نہیں لیتے بھوکے مرتے رہو پھر اور تم یہ سمجھو کہ تمہاری پگڑی چور لے گیا اور اگر وہ آ رہی تو تم سے یہ چور کا حاصلہ کیا تمہاری شاہر مر رہی ہے ظالم سے مر رہی ہے تو ظالم بھوتے گا آپ کا تو اپنا حق فرماتے ہیں وہ اس لیے لیتے دے کہ یہ بہتر مال میں ہمارے حقوق ہیں نہ لیں گے تو بھوکے مریں گے وہ کہتا کس طرح تم سمجھتے وہ کس کو خریفہ نے ایک سمجھتے تم دیکھتے نہیں کہ پھر یہی صحابہ اور تابین اور فقہ اٹھے حجاج کے مقابلے یہ واقعہ جمعہ 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 کا پڑھنا ہے اس وقت جتنے کاری سے حسین کی برکت سے سب میدان دیا ایسا طبق پڑھا گیا قرآ ٹھیک ہے وہ مارے گا بیشار مگر انہیں جانے لی وہ صحابہ تھاری مسجدوں سے نکل آئے کہ تو کہتے ہیں وہ پھر آئے جی مقابلے وزیفے لینے والے تاکھارا جالا ہے امین القرآن اربع طوالاف رجل چار ہزار قاری قرآن کا جو چوٹی کتابین وہ اس کے سامنے آئے ہم خیار التابین فقہ وہ سارے تابین میں سے نیک لوگ تھے اور فقیر تھے فقات العمہ عبدالعمان بن محمد بن عشد بالاہواز سمہ بالبسرہ کئی جگہوں پر ان کی جنگیں ہوئیں وہ عبدالمرک بن مدوان وہ عبدالمرک بن مدوان کی بیتری انہوں نے توڑ دی لائنون الہم ان پر لانت کرتے چھے متبرے انہوں نے ان پر تبرہ کرتے چھے وہ کہتے ہیں وزیفے لے دیں ساتھ یہ نہیں ہوتا تھا لانت کرتے ہیں تبرے وہ اپنا حق لیتے وہ احسان نہیں چاہتے ہیں انہوں نے کہا بیت المعلوم نے اپنا لے اتنا برافقی حنفی مسلک کا جس نے احکام القرآن لکھی کہ قرآن سے ثابت کیا دیا مثال کو کہ تائس سے پہلے جو محابیہ کے ساتھ کرتے تھے وہی یہی محامدہ تھا کوئی اس کو خریفانی مانتا تھا نہ اس سے بھابت کرتا تھا جب علی علیہ السلام کے قتل کے بعد وہ زبردستی بیٹھ گیا کیا کرتے لوگ نمازیں چھوڑ دیتے حج چھوڑ دیتے یہ حوالہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ فیض عالم اور اس کے گروزے تھے ان کے بھائید نماز پڑھتے وزیفے نے بھائی حقیقت تو معلوم کرو جوائے سلاتین کے باپ پڑھو کہ ظالم بات چھوڑے لے جائے یہ وزیفے کی نہیں اس سے وہ نیک ہو جاتا تو فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین بھی ان سے عطیعہ لیتے تھے دوسرے صحابہ بھی لیتے تھے وہم غیر متوظلین اللہ بیلدو ساری دنیا میں کہ وہ کوئی معاقیہ سے محبت نہیں کرتا تھا برمتبر رہونا میروں سارے اعلان برات کرتے تھے کہ یہ نہ خریفہ ہے نہ ہم اس کو اچھا جانتے ہیں جیسے علی اس کو نہیں حاکم مانتا تھا باقی مانتا یہ بھی بیچارے اسی طرح مانتے ہیں اب بھی اسی طرح مانتے تھے فریسہ جانتی ولایات تلسہ دائم ان کبلیں والا آخی دلتا امن دلالالا تاریز بات قادم آمد تو ان سے وظیفہ لینے ان کی کوئی ملازمت کر رہے نہیں کہ قادی باندھو کشنا کش انصافتوں میں لوگوں کو محیاء کروں فرمائے اس میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ لوگ ان کو خریفہ مانتے سے امت کی بہتری کے لیے وہ بیچارے مجبورا یہ کام کرتے ہیں میرے ساتھ کی کئی پوچھنیں انہوں نے کہا عبدالمرق بڑا نیک تھا ان کے لئے یہ حبالہ پڑھنا کہ عبدالمرق سے زیادہ حرام دیتا کوئی پیدا نہیں کئی دینی جماعتوں گروہ کہ وہاں متقیزہ ظالموں کو اس پڑھو سپر آجالے گا متقیزہ چار سو ستاسی سفا اور دوسری جلدی سی آکام قرآن مسئلہ آ گیا کہ کیا کوئی ایسا وقت بھی آتا ہے جب کسی کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ جائے یہ بھی زمانہ جس کا حضور نے بتایا ایک سے حکمہ کہو مگر ایک وقت آجا کہا ایسا آ جائے گا بس فرزبان بانتا اپنی فکر کرو کہہ نہیں سکتے مارے جاؤ تو اس پر پھر لکھتے ہیں کہ سن لو بات سنو کہتے ہیں سنو بات یہ وَلَا عَمْرِيَنَّا يَعْمْ عَبْدِ الْمَلْكِ وَالْحَدَّاجِ وَالْوْرِيدِ وَازْرَابِ وَمْقَانَ مِلَا يَعْمِ اللَّهِ وَلَا عَمْرِيَنَّا يَعْمْ بِالْقَوْرِ وَالْيَدْ لِتَذُرِ ذَلِقِ وَالْخَوْفَ وَالْنَفْسِ طعبہ طعبہ ڈر جائے ان ظالموں نے کہاں تک مجھ کو پہنچا دیا علماء کو لکھنا پڑا کہ اب زبان سے کہنا اور ہاتھ سے روکنا ختم ہو اب نہیں وہ حکم عمد پر رہا کیونکہ اب زبان ملک کا زمانہ حجاد کا اور عرید کرن جیسے کا قانت میرالیام بھی ان زمانوں میں سے تھا جہاں عمد پر سے یہ فرض جاتا اب نہ کوئی زبان سے روکے بس برا مانو جل سے پیچارے مارے جاؤ گے لے تذرِ ذالکہ کیونکہ یہ بات مشکل ہو والخوف على نفس اور جو نفسہ کہ جان جاتی رہی گی اس سے روک ڈر گیا آگے پھر امام حسن بصری کا حوالہ چار سوٹھاسی پر کہ حجاج خطبہ دے رہا حسن بصری فرماتے ہو ایک لاخ آدمی نیچے بیٹھا ہو اس سے بھی زیادہ جمعہ ہو رہا تھا بخت آرہ بخت آرہ نماز کا وقت جاتا رہا مگر ایک بندہ بھی اتنی جرت نہیں کسی آدمی کے اٹھ کر کہہ دے وقت پر نماز اپنا دے نماز کا نہیں کہہ سکتے تھے تو حسن فرماتے ہو یہ کیوں حال ہوا اتنے لاخ آدمی نیچے بٹھا کوئی نہیں کہہ رہا فرماتا ہے اللہ کی قسم تلوار اور کوڑے جو تھے وہ حق کہنے کے راستے میں روڑ کر اتنا مارا اتنی گردنے اڑائیں کہ لوگ ڈر کریں اے تھوڑا تھوڑا پڑھو کیا کریں میں نے اس بارے میں دفتر کھنگا لے ہیں نتیجہ یہ سمجھ لو کہ یزید ابن معاوی اور اس کا باب صحیح خلیفہ نہیں تھے اسلامی خلیفہ جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے چونہ اپنی مرضی نہیں یہ متغلب تھے متصلت تھے زبردستی بیٹھ کہتے اور ان کے بارے میں جو کہتے ہیں جو زبردستی بیٹھتے جیسے میں نے کہا دفتر پر گئی ہیں وہ بھی جیسے خلیفہ اور اس کے خلاف غادمی اس کا انشاء اللہ آگے بانا آگے یہ صاف کرنا میلان ورنہ امام مجدی بیچارہ مضرم ہوگا اگر وہ آئے گا مسلمان تو علاقوں میں حکومت کر رہے ہوں گے اگر مسئلہ یہی ہوا کہ جو بیٹھا اس کے خلاف نہ اٹھو کیا کرے گا بیچارہ ملہ دی خانی خود پریشانک پھر امام مجدی کہ یار کیا بنے گا اس وقت میں یہ مسئلہ سنا دیا جائے کہ یہ خبیص بیٹھے ہوئے ہیں ٹپ کر کے بیٹھا نہیں کلوار پکڑے گا اور ان کی گردنے پہلے اڑائے گا اسلامی حکومت اپنے ملکوں میں قیم کرے گا بعد دوسروں کی طرح رکھ کریں اس لیے اس مسئلے کو اگر واضح نہ کیا پہلیکیں کوئی کام نہیں کر سکتا نہ خلافت کے لیے کوئی کوشت ہو سکتی ہے اور خلافت طرح اپنے میری بات سننی کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی آدمی نام رکھ دے میں خلیفہ ہوں بیت شروع ہے غلط پات پہلے کوشش کرو عوام کا ذہن بناو مسلمانوں میں یاگ جو ہے اس کو برکا دو کہ مسلمان اپنی جار ہونا شروع کر دے کے خلافت لیے کوش کریں پڑھو اپنے آپ کو ٹھیک کرو پھر انشاءاللہ وہ بھی آئی وہ عثمان سے نہیں گرے گی ہم کو اپنے آپ کو بدلنا پڑھے گا ایسی تحریکوں کا ساتھ دو خود دین کو پڑھو نیک بننے کی کوش کرو پھر انشاءاللہ ماد کرے گا مگر یہ مسئلہ تغلب کا اور بغاوت کا اگر حال نہ نہ ہوا دینی صافتہ مذہبات کہ ظالم بیٹھ جائے وہ خلیفہ ہے اور آیا ایسے زبردست کے خلاف بغاوت کرنا بغاوت ہے یا جہاد ہے یہ دو مسئلے جو ہیں ان کو انشاءاللہ کلیر کروں گا اور یہ میری زندگی کے پرکار کرو میں نے کتاب میں کھنگالنی کلماء نے اس بارے میں تنا گھپلا کیا کہ اگر وہ ٹھیک ہے تو فردین کے لئے کوئی کام نہیں ہو سکا پھر یہی ایک ارام سے بیٹھ جاؤ تمہاری بیٹی اٹھا کر لے جائے مسئلے گرادے مسلمانوں کو کتل کر دیں بس کلماء کو یہ ان ظالموں نے جو مسئلہ لیکن میں جانتا ہوں یہ ظالم دفتر بڑے ان کو اور حدیثوں پر اس کو چسپا کر دیا جو آجن اور منتخب خلیفہ کے لئے حدیثیں تھیں وہ ظالموں کو پکڑا دیں کی ظالم جو ہیں ان کے خلاف نہ اللہ اپنا دے دین اسلام کو بچانے کے لئے حسین کا جو کردار ہے وہ نماز روزے کا نہیں خلافت اسلامیہ کے قائدے کونن بچانے کہ ظالم بیٹھ سے نہیں مسلمانوں کی سر بڑی وہ اقبال کی بات مَا سِوَ اللَّهْ رَا مُسِلْمَا بَنْدَا نَيْس پیشِ فیرون نے سر شخص نبالی یہ نہیں کہ تخت پر فیرون بیٹھ گیا تو موسیٰ سلام کر دی نہیں مسلمان کو لائل اللہ مسید توحید کربلانی توحید لائل اللہ کہ ظالم حاکم جائے اس کے خلاف غاوت کرنا فرض وہ تاغوت فرماتے ہیں مَا سِوَ اللَّهْ رَا مُسِلْمَا بَنْدَا نَيْس کلمہ تجبہ کیا سکھاتا ہے کہ اللہ کے سوا مسلمان کا کوئی حاکم نہیں نبی بھی حاکم نہیں اللہ کا حکم پہتاتا ہے حکم نہیں کہ سکتا وہ خدا نہیں بنتا حکم اللہ کا پہتاتا پیش فیرون نے سر شفن اللہ مسلمان کا سر کبھی کسی فیرون کے سامنے نہیں لکھتا کہ تخت پر بیٹھ جا نہیں کیا ہوتا پھر تیغ بہر عزت دین اصطباس تلوار بھی خواب خواہ نہیں چلانی تلوار صرف دین کی حفاظ چلی اٹھانی مقصد اے او حفظ آئین اصطباس اور اس کا مقصد کیا کربلا کا کہ آئین کی حفاظ کرو اب ہی ہم آئین کروتے ہیں کہ آئین ملک کو سنبھالتا ہے جب وہ کھڑونا بند ہے جس کا جیتا ہے ترمیمیں کرے روت بدلتا رہا ہے شغل بن گیا کوئی اس ملک کا قیدہ قانونی رہا تو آئین کی حفاظ کہ قرآن و سنت اپنی جان سے نہ آئین خون او تفسیریں اصرار کر یہ ہے کربلا حسین کے خون نے یہ کلمہ طیبہ کی تشریح اسلامی حکم کی اپنے خون سے کی خون او تفسیریں اصرار کر امت خابیدہ رہا بیدار کر جو صحیح ہوئی امت سے اس کو جگا دیا ٹھیک ہے ناراک بکتے ہی آئے اور علماء کتاب میں لکھتے رہے مگر الحمدللہ ابن حضم جیسے بھی پیدا ہوئے دوسرے نیک لوگ بیٹا ہوئے کہ کہاں ہے تمہارا اجماع یہ ابن تحمیہ رحمد بن حنبل کہاں سے اجماع لے آئے ہیں کہ ظالم بادشاہ بھی جائے اس کو خلیفہ مانو کہاں جھوٹ بولتے ہیں مار اتنی پڑی بعد میں ڈر گئے اور ان کا ساتھ دینا چھوئے یہ سارا قصور امام عبد محمد رحمد بن تحمیہ کا جھوٹا مسئلہ پھیلا دیا ابن حضم پر اللہ رحمت کر رہے اس نے کہاں کیوں ہم دین کا برباد کرتے ہو ظالم کے مقابلے کی وجہ یہ کرتے ساتھ دو حدیثوں سے فریب حدیثیں نیک خلیفے کے بارے میں چنا ہوا عمد کا ظالم کوئی خلیفہ نہیں وہ ڈاک ہوئے جس کا جیس ہے اس کا تخت اٹھ لے جو تخت اٹھ لے اٹھ لے اٹھ لے اس کا تخت اٹھ لے وہ ہے اصل میں آدل یہ باغی باغی یہ نہیں کہ حکومت کے خلاف جو غلط ہے اگر بادشاہ غلط ہے وہ باغی ہے جو اٹھے ہیں وہ آدل نیک ہے اور یہ حوالے امام بن حضر رحمت اللہ کہ حسین اور علی ملینہ جو سے اہل عدل تھے باغی کو حاکم تھے بغاوت کو سمجھو حکومت کی ذبان استعمال کرتے ہو کہ حکومت کے خلاف وہ باغی باغی وہ جو حٹ سے ہٹ گیا اگر حکمران ہٹ گیا وہ باغی ریاہ ہٹ گی وہ باغی وآخر وداون الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد آلہ وصحاب اجمع الحمدللہ وسلام على عبادہ اللہ اصطفاء اما بعد اجماع کا اعلان سن لیں پچھلے جمعہ بھی آپ نے سنا تھا آپ تو دو دن رہ گئے پر سن آ جو خلافت تو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا انشاءاللہ کوش کریں گا اللہ مذہ فرمائے گا یہ اجماع میں تو آیا کرو جو دین کے لئے ہو رہا ہے سالانہ اور اس میں تحریک اسلامی کے بڑے بڑے ذمہ دار حضرات بھی آ رہے ہیں حکیم عبدالوحیر صاحب حکیزر مانعات حکیم سید محمود صاحب سارنپوری میرا بھی درس ہوگا حکیم شریف صاحب تحریک اسلامی فیصلہ آباد کا سالانہ اعتماع پیرہ مارچ دو ہزار پانچ اسی بروزت وار نو بجے صبح منعقد ہو رہا ہے جس میں تحریک اسلامی کے قائدین اور مرکی صوبائی قائدین شرکت کرمائیں گے زور تک ہوگا آ جائیں اللہ کی میربانی سے اسی طرح مسجد بڑی ہو کام اتھو اللہ کی دین کا نوحہ تو کر لیا کریں کہ دین پر کیا کیامت آئی ہم روئیں گے کرلائیں شاید اللہ اس پر ہم پر رحم کرتے کہ یہ دین کے لئے غم تو کرتے دو کشمیری بہنیں دن کے تمام وارث مقبوضہ کشمیر میں شہید ہو چکے ہیں اور وہ بے آسرہ ہو کر پاکستان حجرت کر آئی ہیں ان کی یہاں پر شادی کا انتظام کیا گیا ہے شادی پر کم از کم بیس ہزار روپیہ کا خرکتہ اور ان کے ساتھ تعاون کر کے سواب دارائن حاصل کریں یہ بچہ اب کل بھی مجھے ملا تھا اس نے یہ پیغام دیا تو بچاری آگئیں ان کے لوگ شہید ہو گئے تو اب ان کی شادی کا معاملہ آپ دیکھیں کہ شادی جو اس پر کتنا خرک جاتا تھوڑا سات تھوڑا بھی کرے یہ بچارے نے بیس ہزار لکھا میں بھی بچی کی شادی کر رہا ہوں تھوڑی دیر بعد ہوگی مگر دیکھتا ہوں کہ یہاں تو لاکھ روپ ہے کوئی چیز نہیں تو یہ بیس ہزار بچارے دو بہنوں کیلئے مانگتے ہیں اتنا پڑا مجمع اگر اس بارے میں ان کی محضر نہ کرے تو میں نہیں سمجھلا کہ میرا اور آپ کا عذر کیا ہو اللہ کیسے ہمیں معاف کرے گا کہ تم اپنی بچیوں کے لیے ایسا کہ وہ بیچاری وہاں سے آئے ان کے لوگ شہید ہو گئے تو تم دو بچیوں کو بیس ہزار روپیہ نہیں دے سکے تو اللہ تمہیں عجر دے ضرور اس سلسلہ میں آج تعاونہ فرمائیں جن کے پاس ہے وہ دیکھر جائیں ورنہ بے جواد ہیں یہ جیسے اس بچے نے کہا ہے نا حمزہ حسن نے موسن نے تو یہ بیس ہزار اگر ہم کر دیں تو انشاءاللہ ان بچیوں کی مذہب سے اللہ خوش ہوگا اس کے رسول خوش ہوں گا کہ میری امت کی بچیاں اللہ تمہیں عجرہ خیر دے یہ کر دو پورا تھوڑا زیادہ کا نا کوئی دیکھو تو تھوڑا دے سکتا ہے تھوڑا دے زیادہ دے سکتا ہے زیادہ کوشش کرو یہ کتاب جو وحث عمد میری دوبارہ چھپ گئی ہے اہلِ قبلہ کی تکفیر رفقی اختلافات کی مناپر ملت میں محاضر آئی حلائق مدلر مسنت تحریر یہ بھی آپ یہ مکبے سے دے وحث عمد دن جنہوں نے پڑھی اور جہاں جہاں گئی ہے لوگوں نے کہا اگر ملویس آگی تیری یہ فکر پھیل جائے تمہاری مسیحلہ ہوتے کہ نہ کافر کہو نہ نمازیں علاق کرو سب بھائی ہیں مسلم ہیں اگر کوئی غلطی بھی ہے تو علاق بات ہے وہ آپ پیار محبس ہوگی برنہ ہم تھکے دار نہیں ہیں معاملہ اللہ رسول سے وہ جانے ہیں ان کی امت کے یہ سارے فرقے اسلام کے ہیں جنتی ہیں آخر میں جنت میں جائیں گے کوئی یہ کافر نہیں ہیں کہ دوزخ میں رہے اس کے حوالے بار بار جتا ہوں کسی فرقے کو نہ سمجھو جو اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ رہا اگر یہ جہنم میں گیا بھی تو چوٹی کیوں اور ہمارے معاملہ مانتے ہیں کفار کا والا حشر نہیں ہوگا نکلائے وہاں سے آ جائیں گے حضور کے جنبے کے نیچے آپ کو نکالتے ہیں تو یہ کتاب ضرور لینے چھوٹی ہے مگر بے قیمت میں بہت موٹی کتاب میں نے بہت اچھے ڈیزائن میں پرنٹ کروائی ہے پرسوں کے سلانہ اچھما کے موقع بہر فرق ہے کہ کتاب فری ملے گی انشاءاللہ اس سے زیادہ اچھا سل کا اداریہ کوئی نہیں اس بہترین کتاب کے پرنٹنگ فنڈ میں حصہ ڈالتے رہا کیے عابض مصور صاحب نے یہ اعلان کرایا تو انشاءاللہ اس نے یہ تقسیم بھی ہوگی اچھما کے دن اور جو لوگ ہے اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں کہ چھپتی رہے کوئی فنڈ دے دیا کریں کہ میری طرف سے اچھا ڈالو آخر چھپائی پر لگتا مہترم مولانا صاحب السلام علیکم ورحمت صلی اللہ ان کتابوں کا اعلان فرما دیں میر بانی ہوگی انسانی دنیا پر مسلمانوں کے روج و زوال کا آثر فکر اسلامی سیرت نبی مکمل جنت کے دلکش ندارے جہنم کے دیکھ کے انگارے یہ ساری کتابیں مولانا فقیر اللہ صاحب لے کر بیٹھیں ان میں سے دو خصوص جو پہلی کتابیں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا انسانی دنیا پر مسلمانوں کے روج و زوال کا اثر یہ تو جس مسلمان نے پڑی نہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اسلام کی خبر ہے یہ سیدہ ابولہ صلی اللہ ندیر احمد طلعہ نے عربی میں لکھی تھی ماذا خاصر آلم بن احتاطر مسلم ایسی مدلل حوالوں کے ساتھ کہ آپ ہی عیسائیوں یہودیوں کو بگر دیں پورے اعتماد کے ساتھ اور خود ہی پڑھیں تو آپ کا بھی ساروں چاہو جائے گا کہ مسلمان گھاس نہیں کھوٹتے رہے ہمارے پاس جب دنیا کی باغ دور تھی تو مسلمانوں نے ہر کام میں کتنا دنیا کو نفع پتایا اور جب سے یورپ نے باغ دور سنبھالی ہے فرمایت ٹھیک ہے ظاہری چکا چوند ہے جہاز ہیں پھلا مگر جو دنیا کو تباہ کیا اور جانور بنا دیا اتنی اونچی کتاب ہے حوالوں سے مدنل کہ کافر ہی پرتا کہتا ہے یا رب اللہ سے نے حد کر مقابلہ کیا رسول اللہ کی امت تھی دنیا کی امام کیا برکتیں تھیں جب سے چارت چھوڑا تم نے دنیا کیسے جانمدار بنا دی تو یہ کتاب اللہ کیلئے ضرور لے رہے ہیں انسانی دنیا پر مسلمانوں کے روز و حال کا اثر اور فکر اسلامی میں میں نے بتایا تھا کہ وہ انہوں نے لکھی تھی تو بہت اچھی کتاب ہے ایسی امتہ کہ جو بھی ان کے مضامین پڑھتا ابھی کچھ رو مجھ سے پوچھ رہا تھے کیونکہ اسی زبان عدبی ہے بہت اچھا لکھتے تھے وہ تو یہ دونوں کتاب میں تو خصوصاً آپ لے رہے ہیں اور بہنوں کے لیے جو ہے نا اعلان کیا یہ میرے بائی بے بیس ہزار پورا کر دیں انشاءاللہ جب میں اس کے بچے کے حوالے کروں گا مجھے بھی سکونے اور اللہ کو خوش کرو کر دو یہ بیس ہزار کچھ بھی نہیں کر دو اللہ کے رسول کو خوش ہو جب اطلاع اللہ کے فرشتے دیں کہ حضور آپ کی بچیوں کے لوگوں نے اسطلاع سارا دیا حضور خوش ہوں گے انشاءاللہ اور آپ کے لیے سارس بھی حضور کی واجب ہوگی اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد مبارک وسلم اللہم مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات لاحیاء من والعماد ان اللہ کچھ دوستوں نے بعد میں دعا کر یہ بکا ہے انشاءاللہ دعا کر